نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کل کسی نے نعمتوں پہ غور کیا پھر کیا کوئی نئی بات آپ کے ذہن میں آئی کسی چیز کو دیکھ کر یہ اپنا ایکسپیرنس بتا رہی ہے کہ انہوں نے لاہور میں ہورس این کٹل شو دیکھا تھا ہر سال وہ ایک میلہ سا لگتا ہے وہاں مجھے بھی اتفاق ہو دیکھنے کا بہت اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی تو ان جانوروں کو دیکھ کر تو یہ خیال آتا تھا کہ کتنے خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کی ہوئے ہیں ان کی سکن کیسی ہے ان کو کس طرح ٹرین کیا ہوا ہے اور کس طرح یو پلے ہوئے ہیں لیکن جو اصل خالق ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کا کہیں ذکر جو نہیں ہوتا انسانی کوشش نظر آتی ہے اور انسان اللہ حقیقی ہوئے کاموں کو بھی اپنے حصے میں لے لیتا ہے خود کو کریڈٹ دے دیتا ہے یہ ایک آن لائن سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اپنا یہ تاثرات بھیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر استازہ as we counted all of اللہ's blessings in class i was left with many reflections that kept popping into my mind till night fell upon us and i saw my 10 month old daughter go to sleep and perhaps for the first time i realized the darkness around me consciously it didn't scare me it made me smile and think of اللہ الحمدللہ for so much for every moment every source of risk i kept thinking of how we benefit from the unarm Cook the meat Thoughts of cooking in the kitchen So many memories of food ready and waiting to be eaten Of Eid al-Adha Of contentment, safety and feelings of being blessed Contentment and happiness for us Is equal to money Food is celebration Seldom do we treasure these as blessings But all this made me think of something sweeter The second ayah of the Surah How Allah Reveals Life Something more nutritious, more lasting In fact, never ending The fruit of truly studying the Qur'an Iman No one can cook up and serve this blessing of Iman to me No one can pick up this fruit of faith from a tree No one can own this force with money I have to desire it, work for it, start to live it To make it grow in my heart The seed of this mighty tree is my heart Every day in class, the Rahmah of Allah Our study of this book falls like rain on it The choice is mine Allah-Talha And that was the idea of Mada Send it to Naitama And that was the idea of Mada And that was the idea of Mada So that it was the idea of Mada Koran کی Naitama Kisika Kisina Kisina اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دنیا میں نعمتیں اس لیے نہیں دی کہ ہم یہ نعمتیں بس اسی دنیا میں استعمال کرتے رہیں خوب ان سے فائدے اٹھائیں اور مطمئن ہو جائیں کہ یہ ہمارا حق ہے یہ سب کچھ ہمارے لیے لیے تو ہے اللہ نے یہ ہمارے لیے بنائے کہ ہم اس کے چہیتے ہیں بہت لادلے ہیں اللہ کے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مربان ہے لیکن ہم بھول گئے کہ اس کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے اور ہر چیز کا جواب بھی دینا ہے کیونکہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے نا تم لا تسألن یوم اذن ان النائیم کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا اور ہر چیز کا جواب دینا ہے یہ دنیا ہم انسانوں کے لیے بنائی گئی لیکن ہم بھول گئے کہ ہم آخرت کے لیے بنائے گئے ہم کہ ہم یہ سب استعمال کر کے ایک بڑی جگہ کی طرف چلیں لیکن ہم میں سے اکثریت نے صرف اسی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اسی سے دل لگا لیا اگر کل پانی کی نعمت کبھی ذکر ہوا تو اس پر یہ واقعہ میں نے کہیں پڑا تھا کہ آئیوری کوسٹ مغربی افریقہ کا ایک ساحلی ملک ہے یہاں بجلی افراد کے ساتھ پائی جاتی گھروں اور دکانوں کی جگمگاہٹ کی وجہ سے اس کو افریقہ کا شو کیس کہا جاتا ہے لیکن ڈیسمبر ایٹی تھری میں اچانک وہ ایسا ملک بن گیا جہاں لوگ آلیشان ہٹلوں میں مومبتی کی روشنی میں کھانا کھائیں گھروں اور دفتروں کو بھی مومبتی سے روشن کریں آئیوری کوسٹ میں نائنٹی ٹو پرسنٹ پن بجلی کا رواش تھا یعنی پانی سے بننی ہوئی بجلی مگر بارش رک جانے کی بنا پر ڈیم سوک گئے ٹروائن چلنے بند ہو گئے لہٰذا بجلی کی کٹوتی کا یہ عالم ہوا کہ بعض اوقات اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی نتیجہ یہ ہوا کہ سنتی پیداوار گھٹ کے پینتیس فیصد رہ گئی کمپیوٹر الیکٹرک ٹائپ رائٹر ریفریجیٹر اکثر بجلی سے چلنے والی اشیاء بند ہو گئیں بہت سے بڑے بڑے تاجروں نے اس ڈر سے دفتر جانا چھوڑ دیا کہ کہیں وہ لفٹ میں اٹک کے نہ رہ جائیں ایک تاجر نے اپنا حال بتاتے ہوئے نی آک ٹائمز کے نمائندے سے کہا سال ہا سال سے میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے ائر کنڈیشن مکان سے ائر کنڈیشن کار میں اور پھر ائر کنڈیشن دفتر میں جاتا تھا میں نے کبھی یہ جانا ہی نہیں کہ حقیقتاً آئیوری کوسٹ کتنا زیادہ گرم ہے ایفریقہ جیسے گرم ملک میں ائر کنڈیشن ماحول میں رہنے والا تاجر گویا ایک مسنوعی دنیا میں رہ رہا تھا جب بجلی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس وقت اس کو پتا چلا کہ اصل صورتحال اس کے برعکس تھی جس کو وہ اپنی ذہن میں بطور خود فرض کی ہوئے تھا یہی حال زیادہ بڑے پیمانوں پر تمام انسانوں کا ہے انسان موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی ملکیت ہے جب انسان کی موت آئے گی اس وقت اسے پتا چلے گا کہ یہ محض فریب تھا اس نے امتحان کی آزادی کو حق کی آزادی سمجھ لیا اس نے خدا کے اساسے کو اپنا اساسہ سمجھ لیا وہ اپنے آمال کے لئے خدا کے یہاں جواب دے تھا وہ اس غلط مہمی میں مبتلا ہو گیا کہ خواہ کچھ بھی کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں یعنی ایک تو اس سے یہ سبق ملتا اور دوسرا obviously یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جتنی میں نعمتیں استعمال کرنے ہیں خواہ وہ مصنوعی نعمتیں ہی کیوں نہیں ان سب کی تیاری میں اللہ ہی کی نعمتیں استعمال ہو رہی ہیں اور اگر پیچھے سے سورس ختم کر دے وہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں سب کچھ نہیں ختم ہو کر رہ جائے لیکن ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے شاید ہمیشہ اسی طرح رہے کسی وقت کوئی بھی چیز جا سکتی ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری نعمتیں جو ملی ہیں ان کو پا کر اپنے سامنے ہمیشہ ایک مقصد رکھنا ہے اور وہ کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہر ہر نعمت استعمال کرتے ہوئے شکر گزاری کی کیفیت اور اللہ کو نہیں بھولنا تشکرون کے ذریعے اور یہ پروسس کس طرح ہوگا یَتَفَكَّرُونَ یَعْقِلُونَ اور یَذَّكَّرُونَ کے ساتھ اور ہم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کا جب زیادہ مل جاتی ہیں تم سمجھتے یہ ہمارا حق ہے میں نے اپنے پیسے سے خریدی ہیں کیا فرق پڑتا ہے میں جیسے چاہوں استعمال کروں تو بازلوں کو دیکھا کہ ایک دو لفظ لکھیں گے کاغذ اٹھایا پھاڑا پھینکا ٹیشو ایک دوسرا تیسرا یہ سوچے بغیر کہ یہ کہاں سے بن رہے ہیں اور اگر کوئی منع کرے تو کہتے ہیں تم بہت بخیل ہو یعنی تم ہی کنجوس ہو اس میں کتنے پیسے لگ جائیں گے دن کا ایک آپ حساب کریں ایک ڈالر کے بنتے ہیں جتنے ہم یوز کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ترہ ترہ کی توجہات دے کے تو نعمتوں کو مس یوز بھی کرتے ہیں تو شکر ادا کرنے میں ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا بھی ضروری ہے اکثر لوگ کاغذ کا ایک طرف چاہے اگر پرنٹ نکالا تو دوسرے عصے کو ایسی ویسٹ کر دیا لیکن اگر آپ ری سائیکل کرنے کا تھوڑا سا صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ایک دفعہ استعمال ہو جائیں وہ ساری چیزیں ایک باسکٹ میں رکھتے جائیں دوبارہ ان کو پھر ری یوز کر لیں چاہے ہاتھ سے لکھ کے چاہے کسی بھی ایکسرسائز میں لیکن نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا یہ کسی نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہمیرہ اور ہمیر کا ایک ہی مطلب سمجھ رہے ہیں ایک مطلب نہیں ہے ہمیرہ کا لفظ جو ہے وہ حمرن سے ہے اور حمر احمر کس کو کہتے ہیں سرخ کو تو ہمیر کہتے ہیں وائٹ کلر یعنی پنک کلر جس کا ہوتا ہے یعنی خوبصورتی کے معنوں میں حضرت عائشہ کے لیے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیرہ کہا کرتے تھے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے سلسال کا روٹ آپ نے پوچھا تھا دوبارہ میں نے چکھیا سلسل ہے سعاد لام لام نہیں ہے ربائی ہے سعاد لام سعاد لام سلسل اور سلسل کہتے ہیں زیورات کی جھنک کو یا جھنکار کو اور سلسلت الجرس کہتے ہیں گھنٹی بجنے کو ٹھیک ہے گھنٹی کا بجنا کیا ہے سلسلت الجرس تو کھنکنا یا بجنا یا جھنکار ان سب کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 135 آیت 22 سے 40 تک لیسن 135 آیت 22 سے 40 تک لفظی ترجمہ الہ کم الہ تمہارا الہن الہ ہے واحدun ایک فاللزینہ فاللزینہ تو وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرتی آخرت پر آخرتی قروب ہم دل منکرتن انکاری ہیں وہم اور وہ مستقبرون تکبر کرنے والے ہیں لا جرمہ نہیں کوئی شک ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں انہو بے شک وہ لا یحب نہیں پسند کرتا المستقبرین تکبر کرنے والوں کو وعیزہ اور جب قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے قالو وہ کہتے ہیں اساتیر الاولین کہانیاں پہلوں کی لیحملو تاکہ وہ اٹھا لیں اوزارہم اپنے بوج کاملتا پورے کے پورے یوم القیامہ دن قیامت کے وَمِن جو بوج وہ اٹھا رہے ہیں قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ تحقیق چال چلی ان لوگوں نے مِن قَبْلِهِم جو ان سے پہلے تھے فَأَتَ اللَّهُ لَهُمُ الْعَذَابُ اور آیا ان کے پاس عذاب مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے سوچ بھی نہ سکتے تھے ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ پھر قیامت کے دن يُخْزِيهِم وہ رسوہ کرے گا ان کو وَيَقُولُ اور کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِ کہاں ہے میرے شریک الَّذِينَ وہ لوگ كُنْتُم تھے تُم تُشَاقُّونَ فِيهِم جھگڑتے ان میں قَالَلَّذِينَ کہیں گے وہ لوگ اُوتُ الْعِلْمَ جُو دیئے گئے علم اِنَّ الْخِزِيَ الْيَوْمَ بے شک رسوائی آج کے دن وَسُوءَ اور بُرَائِ عَلَلْكَافِرِين کافروں پر ہے الَّذِينَ وہ لوگ تَتَوَفَّا هُمْ روحیں قبض کرتے ہیں ان کی فوت کرتے ہیں ان کو الْمَلَائِكَتُ فَرِشْتِ ظَالِمی اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں انفسهم اپنے نفسوں پر فَأَلْقَوُ السَّلَمَةِ تو ڈال دیتے ہیں سپردگی سُلَح الْقَوُ ڈال دیتے ہیں السَّلَمَةِ سُلَح یا سُلْح بریکٹ میں لکھئے کہتے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ نَتْحَمْ کر رہے مِنْسُوْ ان کوئی بُرَائِ بَلَا کیوں نہیں اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهِ تعالی عَلِيمٌ جاننے والا ہے بِمَا كُنْتُمْ سَاتھُسْكِ جُتْهِ تُمْ تَعْمَلُونْ تم عمل کرتے فَدْخُلُوْ پس داخل ہو جاؤ عَبْوَا وَجَهَنَّمَ جَهَنَّمْ کے دروازوں میں خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ رہنے والے اس میں فَلَبِئْسَ پس البتہ کتنا بُرَا ہے مَثْوَلْ مُتَكَبِّرِينَ ٹھکانا تَكَبِّر کرنے والوں کا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اور کہا گیا ان لوگوں کے لیے اتَّقَو جنہوں نے تقویٰ کیا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے قَالُوا خَيْرًا کہتے ہیں بہت اچھا خیر اتاری لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اس دنیا میں حسنہ بھلائی ہے وَلَدَارُ الْآخِرَتِ اور البتہ گھر آخرت کا خیر بہتر ہے وَلَا نِعْمَةِ اور البتہ کتنا اچھا ہے دارُ الْمُتَّقِينَ مُتَّقِينَ کا گھر جَنَّاتُ اَدْنِنْ ہمیشہ کے باغات یَدْخُلُونَ هَا وہ داخل ہوں گے ان میں تجری من تحت حل انہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں لَهُمْ فِيهَا ان کے لیے اس میں مَا يَشَاؤُونَ جو وہ چاہیں گے قَذَالِكَ اسی طرح يَجْزِ اللَّهُ بدلہ دے گا اللہ الْمُتَّقِينَ تَقْوَى وَالُونَ کو الَّذِينَ وہ لو تَتَوَفَّا هُمْ فات کرتے ہیں ان کو الْمَلَائِكَةُ فَرِشْتِ طَيِّبِينَ وہ پاک ساف ہوتے ہیں يَقُولُونَ کہتے ہیں سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامُ ہُو تُمْ پر اُدْخُلُ الْجَنَّتَ داخل ہو جاؤ جنت میں بِمَا كُنْتُمْ بَوَجَا اس کے جُتھے تم تَامَلُونَ تُمْ عَمَلْ كَرْتَي حَلْ يَنظُرُونَ نہیں وہ انتظار کر رہے إِلَّا مَگَرْ اَنْكِ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ آجائیں ان کے پاس فرشتے اَوْ يَا يَأْتِيَا آجائے امرُ رَبِّك تیرے رب کا فیصلہ قدالِكَ اسی طرح فَعَلَى الَّذِينَ کیا ان لوگوں نے من قبلِهِم جو ان سے پہلے تھے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهِ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسهم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے فَأَصَابَهُمْ تو پہنچیں ان کو سَيِّعَا تُو بُرَائَا مَا عَمِلُو جو انہوں نے عمل کیے تھے وَحَاقَ بِهِمْ اور گھیر لیا ان کو مَا كَانُو بِهِ جُتھے وہ ساتھ اس کے يَسْتَحْزِعُونَ مَزَاقُ اُڑاتے وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے اشْرَقُ جنہوں نے شرک کیا لَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ مَا عَبَدْنَا نَا هَمْ عَبَادَتْ كَرْتَي مِنْ دُونِهِ اس کے سوا مِنْ شَائِئِن کسی چیز کی نَحْنُ ہم وَلَا آبَاؤُنَا اور نہ ہمارے باپ دادا وَلَا حَرَّمْنَا اور نہ ہم حرام کرتے مِنْ دُونِهِ اس کے سوا مِنْ شَائِئِن کسی چیز کو قَزَالِكَ اسی طرح فَعَلَى الَّذِينَ کیا ان لوگوں نے مِنْ قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے فَحَلْ أَلَى الرَّسُولِ تو نہیں اوپر رسولوں کے إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ مَگر پہنچانا کھلم کھلا وَلَقَدْ بَعَثْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے فِي قُلْ اُمَّتٍ ہر اُمَّت میں رسولاً ایک رسول کو اَنِعْبُدُ اللَّهَ کہ عبادت کرو اللہ کی وَجْتَنِبُتْ تَاغُوتِ اور بچو تاغوت سے فَمِنْهُمْ تو اُن میں سے باز ایسے ہیں من جن کو حَدَ اللَّهُ ہدایت دی اللہ نے وَمِنْهُمْ اور اُن میں سے من جو حققت سچ ہو گئی عَلَيْهِ الدَّلَالَ اس پر گمراہی فَسِیْرُو فِي الْأَرْدِ پَسْ چَلُو پِرُو زَمِينَ مِنْ فَنْظُرُو پِر دیکھو قَيْفَ کَانَا کس طرح ہوا آقِبَتُ انجام المُكَذِّبِين جھُٹلانے والوں کا ان تحرس اگر تم حریص ہو الَا هُدَا هُمْ ان کی ہدایت پر فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی لَا يَهْدِ نہیں ہدایت دیتا مَنْ يُدِلُّ جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے وَمَالَهُمْ اور نہیں ان کے لیے مِن ناصرین مددگاروں میں سے وَاقْسَمُ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں بِاللہِ اللہ کی جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ پَكِّي قَسْمِ اَپْنِ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ نئی اُٹھائے گا اللہ مَنْ يَمُوتُ جو مر جاتا ہے بَلَا کیوں نہیں وَعْدًا 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 ہے عَلَيْهِ اسْكِ زِمَّةِ حَقَّنْ سَچَّةَ وَلَا كِنَّ لَيْكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ اَكْسَرْ لَوْبُ لَا يَعْلَمُونَ علم نہیں رکھتے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي تاکہ بیان کرے ان کے لئے وہ چیز يَخْتَلِفُونَ وہ اختلاف کرتے ہیں فِي ہی اس میں وَلِيَعْلَمَ اللَّذِيْنَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا انہم بے شک وہ کانو کاذبین وہ جھوٹے تھے اِنَّمَا بے شک قَوْلُنَا بَاتْ هَمَارِي لِشَئِئِنْ کسی چیز کے لئے اِذَا عَرَدْنَا هُو جب ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا اَنَّ قُولَ لَهُ کہ ہم کہیں اس کو کن ہو جا فَيَكُونَ تو وہ ہو جاتی ہے بس پہلے اس کی تلابہ سنیے اِلَا حُکُمْ اِلَا ہُمْ وَاحِدْ اِلَاہ تمہارا مابود تمہارا ایک ہی مابود ہے کوئی اور اس جیسا نہیں کوئی دوسرا نہیں اکیلہ ہے وہ فَالَّذِينَ پس وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ نہیں وہ ایمان رکھتے بِالْآخِرَتِ آخِرَتْ پر قُلُوبُهُمْ اُنْكِ دِل مُنْكِرَةٌ انکاری ہیں انکار کرنے والے ہیں مُنْكِرَةَ مصدر انکار ہے اور مُنْكِر مُفْعِل کے وزن پر ہے انکار کرنے والا کس چیز کا انکار کرنے والے اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی وجہ کیا ہے وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اور وہ تکبر کرتے ہیں مغرور ہیں خود کو ایمان سے بالا سمجھتے ہیں پیغمبر کی بات نہیں مانتے کیونکہ تکبر کا معنی کیا ہے بَطَرُ الْحَقُ حق کو نہ ماننا حق کا انکار تو ان کے دلوں کا انکار دراصل ان کے دلوں کے تکبر کی علامت ہے کہ خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اب یہاں ذکر ہوگا کچھ ایسے لوگوں کا جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے نہیں مانتے نہیں اور ان کو مِسْیُزْ کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کو غور کرنے کو کان دیے سننے کو سمجھنے کو دل دیے لیکن جو لوگ ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں اور کائنات میں بکھری ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر بھی یہ نہ جانے کہ یہ کس نے دی ہیں تو ایسے لوگ وہی ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر ہے اور وہ انہیں حق کو قبول کرنے سے روک رہا ہے صورت مکی ہے اور اشارہ ہے خاص طور پر اہل مکہ کے طرز عمل کی طرف ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے اس نے ہمارے سارے الہوں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ کا عقیدہ ہمیں بتایا ہے یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے ہم اپنی بات کو ودرو کیسے کریں ہم جو اب تک سوچتے رہے ہیں اس کو کس طرح انڈو کریں سورت ساد آیت فائیو میں آتا ہے اجعل الالہت الہم واحدا انہذا لشیع عجاب کیا اس نے سارے الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا دیا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے اور تاجب کا یہ اظہار دراصل ان کے تکبر کی وجہ سے تھا ایسا نہیں کہ سمجھ نہیں آتی تھی ان کو ماننا نہیں چاہتے تھے کیونکہ جب بھی ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے انہوں کو سخت ناپسند ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی شخص کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کر دی جائے جو اس کو پسند نہ ہو تو اس کا اظہار یا اس کے اثرات چہرے پہ آ جاتے ہیں اسی کے بارے میں سورة زمر 45 میں فرمایا کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل انکار کرتے ہیں اور جب اس کے سوا اوروں کی بات کی جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں کھل اٹھتے ہیں سورة صافات 35 میں فرمایا انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ يستقبرون ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑا جاتا ہے تو یہ تکبر کرتے ہیں اور سننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ تکبر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کی آنکھوں اور کانوں اور دلوں پہ پردے ڈال دیتی ہے اور کفر کے بارے میں آپ نے سورة البقرہ کی ابتداء میں پڑھا تھا ان اللذین کفروا سواہنا علیہم اعنذرتہم ام لم تنظرہم لا یومنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمہم وعلی ابسارہم غشاوتن ولہم عذاب عظیم تو بنیادی وجہ ان کی آنکھوں کانوں اور دلوں کا درست استعمال نہ ہونا ہے لا جرمہ نہیں کوئی شک بے شک ان اللہ بے شک اللہ تعالی تاقید کے لئے لا جرمہ اور پھر انہ شک ہی نہیں کوئی اس میں کہ اللہ تعالی یعلم جانتا ہے کیا مَا يُسِرُّونَ جو وہ چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں لہذا ان کو صرف ان کی ظاہری نہیں بلکہ اندر کی باتوں پر بھی سزا ملے گی کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے ان کے دلوں کا حال جانتا ہے انہو لا يحب المستقبیرین بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو غرور نفس کا شکار ہیں اپنی بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور حقیقت کے آگے سر نہیں جھکاتے حقیقت کو مان کے نہیں دیتے اور ان کا حال کیا ہے متکبرین کا جو ان کی گفتگو میں بھی ظاہر ہے کیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قالو وہ کہتے ہیں اساطیر الأولین کہانیاں پہلے لوگوں کی پرانے لوگوں کی پرانے قصے یہ انداز کس کا ہو سکتا ہے جس کا دل غرور سے بھرا ہوا ہو جو حق کا انکار کر رہا ہو اور تکبر کے ساتھ بول بولے ایسے یعنی یہ گفتگو جو ہے متکبرین کی گفتگو ہے کہ جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا ہے وہ کیسا ہے کہتے ہیں کچھ نہ پوچھو بس کہانیاں ہیں جوڑی ہوئی جھوٹے قصے ہیں جو سناتے رہتے ہیں قرآن کے بارے میں ایسا تبصرہ کو معمولی بات ہے اصل میں اہل مکہ چونکہ اس اعتبار سے بہت انفلینشل تھے کہ چاروں طرف سے لوگ عمرہ کرنے کے لئے مکہ میں آتے یہ درجہ اہلیت میں بھی اسلام سے پہلے بھی یہ ایک ایسا سنٹرل پوائنٹ تھا کہ جہاں ہر طرف سے لوگ آیا کرتے تھے یہ ان کا ایک میٹنگ پوائنٹ بھی تھا سال بھر میں یہ ملاقات ان کی ایک جگہ یہ اجتماع جو ہوتا تھا اس میں بہت سے چیزیں یہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے تھے سعودے سلف کے علاوہ تجارتی سامان کے علاوہ شیر و شائری گفتگو بہت سے مسئلے مسائل یہاں ڈسکس ہوتے تھے اب جو لوگ باہر سے آتے اور وہ سنتے انہوں نے سن رکھا ہوتا دوسروں سے جو ان سے پہلے یہاں سے آ کر گئے واپس کہ مکہ میں ایک شسن نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ قرآن سناتا ہے تو یہ جب یہاں آتے تو پوچھتے اور جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کے موقع پر ایک دفعہ انہوں نے کیا پلان کیا ان کے بارہ لوگوں نے کہ بارہ مختلف جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے اور جو بھی کافلہ آئے گا اس کو آنے سے پہلے ہی بٹکا دیں گے تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے کسی طرح متاثر نہ ہو یعنی نیگیٹیو پروپیگنڈا شروع سے ہی اس طرح کریں گے کہ کوئی بات ان کی پھر چلے ہی نہ ہوتا ہی ہے نا کہ جو شخص پہلے کام شروع کر دیتا ہے خواہو اچھا کرے بڑا تو جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے جو مددعی ہوتا ہے عام طور پر وہ جیت جاتا ہے مقدمہ کیونکہ دوسرے کو تو صفائی پیش کرنی پڑتی اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پہلی بات جو دل میں آ جاتی ہے پھر وہ زیادہ اثر کرتی ہے مثلا اگر آپ کو کوئی کسی کے بارے میں پہلے صحیح بھٹکا دے یا غلط پروپیگنڈا کر کے آپ کو اس کے بارے میں متنفر کر دے تو اب آپ اس شخص سے کیسے ملیں گے جس کو آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں دیکھ پہلی دفعہ رہے ہیں لیکن سنا ہوا اس کے بارے میں اٹھ پٹانگ بہت کچھ ہے ایک امیج بنا کر ایک خاص سوچ کے ساتھ اور بہت کانشیسلی اور ڈیفینسیو انداز میں اور پوری طرح ہر طرف سے جائزہ لیتے ہوئے کہ کہیں سے کوئی چیز پکڑی جائے تو انہوں نے آپ کی خلاف یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ لوگوں سے باہر و باہر ہی معاملہ طے کر لیتے اور ان کو آپ کی خلاف ایک بہت نیگٹیو قسم کا امیج دیتے ان کے ذہنوں میں ایک بلکل منفی تصویر آپ کی بٹھاتے اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی اسلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا زیادہ ہوا اور اس کے نتیجے میں خود مسلمان بھی اسلام سے متنفر ہو گئے یعنی دوسروں کی بات تو چھوڑیے اپنوں کے اندر بھی یہ بات آگئی کہ وہ اسلام سے بدگمان سے ہیں بدزن سے ہیں اور بے شیطان کا تو کام ہی یہی ہے بہرحال اب کیا کہی؟ دوسرے جب ان سے پوچھتے کیونکہ ان کی ویسے بھی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی ایک سرداری کا مقام ان کو حاصل تھا لوگ ان کی باتیں سنتے تھے ان کے مشوروں پہ عمل کرتے تو جب وہ ان سے پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا ہوتا رہا ہے قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہتے ہیں وہ پرانی کہانیاں کوئی نئی چیز نہیں ہے معلوم ہیں باتیں جو کچھ بھی ہے کوئی ایسی خاص چیز نہیں اب آپ دیکھئے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ کہہ دے مثلاً بعض وقت کوئی سکولر آتا ہے ایک سخت سن کے آتا ہے پوچھتے اچھا کیا سنا کیسا لگا بھا وہ سنا ہوا پہلے وہی باتیں اب وہ جو ایک جانے کا ارادہ کر رہا ہو اس کے اگلے سیشن وہ کیا کہے گا چھوڑو پڑے کیا سننا اب وہ خود نہیں سوچے گا کہ مجھے خود سن کے فیصلہ کرنا چاہیے وہ پرانی باتیں وہی باتیں دھوھرائی جا رہی ہیں بات یہ کہ دین تو وہی ہے ہر ایک الگ طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے فیکٹس تو وہی ہوتے ہیں آپ بھی کوئی نئی بات تو نہیں لائے تھے باتیں وہی تھیں جو پیشلے پیغمبروں نے بتائیں صرف فرق کس چیز کا تھا انداز فرق تھا طریقہ کار فرق تھا اب یہاں چونکہ قرآن پاک میں بہت سے ایسی کہانیاں آپ کو ملیں گی قوم نوح آد سمود اور دیگر اقوام کے بارے میں جو تورات میں انجیل میں بھی ملیں گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ اتاری گئیں کیونکہ ان عبرت کے واقعات سے لوگوں کو سمجھایا جائیں وَتْوَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچھلے قوموں کے حالات سنا کے ان کو خبردار کرو یاد دھیانی کراؤ تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ تاریخ موجود تھی جو آپ کو دی گئی دوبارہ اسی لئے اب بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سا لٹریچر جو بائبل کی کہانیاں وغیرہ جو پیغمبروں کے حالات ہیں ان میں بہت سا ریزمبلس پائیں گے آپ جو قرآن پاک میں آتا ہے تو اس لئے ان کو کیا کہنے کا موقع مل گیا وہ پرانے قصے ہیں حالانکہ آپ دیکھئے کہ قصہ کہانی ہے کیسی چیز ہوتی ہے جس میں انسان کو ہمیشہ دلچسپی ہوتی اور سکھانے کے لئے کہانی جو کردار ادا کرتی ہے کسی بھی چیز کی تعلیم کے لئے تو آج بھی آپ دیکھیں کہ موسٹ موڈرن میتھڈ ہے سٹوری ٹیلنگ ہر چیز کی سٹوری بنا دینا نہ صرف یہ کہ بچوں کے لئے بلکہ بڑوں کے لئے آپ دیکھیں کہ عمر کا کون سا حصہ ایسا ہے جس میں کہانی اچھی نہ لگتی ہو کسی کو بڑے بڑوں کو بھی آپ دیکھیں ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے رہیں گے ڈراما دیکھنے کے شوق سب سے زیادہ ہوگا حالانکہ کہانی ہے دنیا بھر کی جھوٹی کہانیاں سننے کے لئے اب بھی لوگوں میں شوق ہے لیکن وہ کہانیاں جو عبرت کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ایک خاص انداز سے اس پر اعتراض ہے حیرت کی بات ہے کوئی اور کہانی بیان کریں تو اس کی بڑی شان ہے آج بھی آپ دیکھیں انگلیش لٹریچر جب آپ پڑھتے ہیں تو کس طرح سکھاتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں آپ کو آپ میں سے کسی نے لٹریچر میں ماسٹر کیا ہوگا یا پڑھا ہوگا کسی بھی لیول پر کیا پڑھا سارا کچھ کہانیاں ہی تو تھی یا کچھ اور بھی تھا سب کہانیاں یعنی ایک کے بعد ایک تو ان کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ کہانیاں اور پرانی کہانیاں آج بھی ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں پڑھ کے اور پھر کوٹ کرتے رہتے ہیں ہر جگہ شکسپیر کے نوول اردو میں بھی آپ دیکھیں کسی دنیا کی زبان میں کسی لٹریچر میں کیونکہ کہانی کو انسان فوراً اپنے حالات سے ریلیٹ کر لیتا ہے اور اس کو وہ اپنی چیز سمجھتا ہے اس کو پرسنل لیول پر لیتا ہے تو اس سے سیکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے یعنی ایک انسان کی نفسیات ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ ہمارا خالق ہے ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے تو اس نے ہمیں بہترین طریقے سے سکھایا لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی الٹ بتایا نیگٹیو انداز میں تو اساتیر جو ہے وہ سطر سے ہے سین توے رے سطر کس کو کہتے ہیں لائن کو قطار کو اور جب کچھ چیز لکھی جاتی ہے تو وہ کیسے لکھی جاتی لائن میں تو اس سے پھر لکھی ہوئی چیز جو ہے اس کے لئے استعمال ہونے لگا اور خصوصاً لکھی ہوئی کہانی کے لئے اسطورہ اس کی واحد ہے اور اساتیر جمع اور اسطورہ عموماً اس کہانی کو کہتے ہیں جو من گھڑت ہو کیونکہ کہتے ہیں جو کہانی جتنی جھوٹی ہو اتنی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے جو کچھ پڑھتے ہیں کہانیوں کے نام پر کیا سچائی ہے ان میں سب من گھڑت کہانیاں کبھی آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے آج کل اور آپ بڑے فخر سے آثرز کے نام بتاتے ہیں کبھی نہیں کہیں گے اساتیر من گھڑت کہانیاں جھوٹے کسے کبھی کہا آپ نے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے جھوٹے کسے کوئی نہیں کہے گا تو بات یہ ہے کہ ہم جب اپنی مرضی کا کوئی کام کرتے ہیں تو خواہو کتنا بھی غلط ہو اس کی ہم بہت جسٹیفیکیشن دے سکتے لیکن جب خیر اور بھلائی کے لیے اس ٹول کو استعمال کیا جا رہا ہو تو ہم الٹ مانوں میں اس کو لیتے ہیں اور آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن پاک میں کیا ہے تم نے پڑھا ہے کیسے لگا ہے تو بہت سے لوگ جو تفسرے کرتے ہیں وہ کچھ پرانے لوگوں سے مختلف نہیں ہیں آج بھی یہ کہتے ہیں اور اچھے بھلے سمجھدار لوگ خود کیونکہ سمجھ نہیں آتی ان کو قرآن کی تو پوچھا جائے کہتے ہیں بس وہ ایک کہانی کئی دفعہ بیان ہوئی وہ بار بار ریپیٹیشن ہی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہے قرآن میں تو اس دور میں اہل مکہ بھی کیا کہتے ہیں سورة الفرخان 5 میں آتا ہے کہ یہ دوسرے لوگ اس کو لکھواتے ہیں اور صبح شام اس پر املا کرائی جاتی ہیں ان کے خیال یہ تھا کچھ مکہ کے غلاموں کی طرف جو یہودی یا نصرانی تھے ان کی طرح منصوب کرتے کہ وہ آ کے ان کو سنا جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ صبح شام پھر آپ پر لکھوائی جاتی ہیں پھر آپ بیان کرتے آگے اور کبھی کہتے الانفال یہ کرتی سناتا ہے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمَعْنَا ہمیں پتہ ہے سنیویں ہم نے لَوْنَشَاؤُ لَقُلْنَا مِسْلَ حَاذَا ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بہت سی باتیں بنا دیں انہازائِ اللَّا أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اور اولین کس کی جمع ہے اول کی اور اول میں نے پہلا یعنی پرانے لوگ قدیم لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب کیا دیا الفرقان چھے میں جواب ہے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّرْ یہ تو اس نے نازل کیا جو سارے راز جانتا ہے یہ باتیں وہ اس لئے کر رہے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ یعنی اپنے گناہ گناہوں کے بوجھ کاملتا مکمل پورے کے پورے یوم القیامتی قیامت کے دن یعنی جو کچھ وہ کمارے ہیں ایسی باتیں کر کے اور خاص طور پر دوسروں کو بھٹکا کے اس کا ان کو بہت سخت نتیجہ دیکھنا پڑے گا کس طرح کہ یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ اور باز بوجھ ان لوگوں کے یُدِلُّونَهُمْ جن کو یہ بھٹکا رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم بغیر علم کے علا خبردار ساءہ کتنا برا ہے ما یزیرون جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں قرآن جیسی عظیم کتاب کے بارے میں جب کوئی ایسا تبصرہ کرتا ہے تو اسے پکڑ کیوں نہیں لیا جاتا یعنی ذہن میں خیال آتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے آپ دیکھئے کہ اگر آپ نے کوئی چیز لکھی ہو مثلا آپ نے اسائنمنٹ میں کوئی جواب لکھا استاد نے اس پر کوئی تبصرہ کر دیا کوئی نمبر کارٹ لیا تو آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ میری غلطی مجھے پتا چل گئی میں آئندہ تو نہیں یہ کروں گا نہیں اکثر لوگ غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے وہ الٹا ریاکشن کرتے ہیں اس پر کہ یہ کیا کیوں حالانکہ اس میں بہت احتمال ہے کہ ہمارا لکھا ہوا غلط بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے لکھے ہوئے کے ساتھ اگر کوئی کچھ کرے تو ہم فوراً اعتراض کرنے پہنچ جاتے کہ کیوں ایسا کیا لیکن اللہ تعالیٰ جو سب سے عظیم ہے اور اس کا کلام جو سب سے بہترین ہے اس پر جب یہ لوگ اس قسم کے تبصر کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی کتنی زبانیں دراز ہیں ان کی ان کو تو فوراً نہیں پکڑ لیا جانا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا تاکہ یہ خوب باتیں کریں ایسی گناہوں کا بوجھ اکٹھا کریں اور یہ گناہوں کی پوٹلی سر پہ اٹھائیں خیامت کے دن نہ صرف اپنے نہیں بلکہ ایسی باتیں کر کے جس جس کو بھٹکا رہے ہیں اور وہ بھٹک کے جو آگے وہ بھی باتیں کر رہے ہیں ان سب کے گناہ بھی سمیٹ کے اپنے سر پہ اٹھائیں اور خیامت کے دن ان کی سزا بھگتے ہیں اس لئے اللہ ان کو محلت دے رہا ہے کیونکہ انسان کو ملنے والی محلت اور خصوصاً اس وقت جب وہ غلط کام کر رہا ہو وہ اس کے حق میں بہت بڑی سزا ہے اور برا ہے اس کے لئے لیاح ملو یہ ایسا اس لئے ہے کہ اٹھائیں خوب جمع کریں بوجھ گناہ پورے کے پورے اپنے بھی اور جن کو بھٹکایا ان کے بھی من اوزار من کا مطلب باز کیونکہ سارے گناہوں کے بوجھ ان کے نہیں بلکہ ان کے بھٹکانے سے جو وہ بھٹکے جتنا ان کی باتوں کا ان کے برے کاموں میں حصہ تھا وہ حصہ ان کو بھی ملے اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں جن کو یہ بغیر علم کے بھٹکا رہے تھے اب بغیر علم کس کا دونوں کا بھٹکانے والوں کے پاس بھی صحیح علم نہیں بات کی حقیقت تک نہیں پہنچے اور بھٹکنے والے کیوں بھٹکے کیونکہ انہوں نے اصل چیز کو دیکھا ہی نہیں بہت سے لوگ جو منفی پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں وہ خود کوئی تحقیق نہیں کرتے وہ صرف سنی سنائی باتوں پہ دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا کے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں یعنی بعض اوقات کسی بھی شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کے بارے میں بعد میں بھی علماء کے بارے میں بعض اوقات لوگ منفی باتیں جب کرتے ہیں تمہیں نہیں معلوم فلان یہود کا ایجنٹ ہے تمہیں نہیں معلوم فلان کیا کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا تو اب اللہ کی پناہ اللہ اس سے بچائے ہم تو کبھی بھی نہ سنیں اس کو یعنی دور سے ہی کان بند کر لیتے ہیں خود سننے کی بھی زحمت گوارہ نہیں کرتے تو چونکہ ان کے اپنے پاس پسٹ ہے نالج نہیں ہوتا لہٰذا وہ دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں یدلونہم بغیر علم ان کی لاعلمی اور جہالت سے لوگ فائدہ اٹھا کے ان کو خوب بھٹکا دیتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لاعلمی اور کسی چیز کے بارے میں نہ جاننا انسان کو سزا سے نہیں بچا سکتا بہت سے لوگ قرآن نہیں پڑھتے کس لیے پتہ چل جائے گا تو پکڑ ہوگی لہٰذا جب جاہل رہتے ہیں اندھیرے میں ہوتے ہیں تو جس کا جی چاہتا ہے وہ ان کو جدر چاہتا ہے لے جاتا ہے اب وہ اپنے اندر بڑے خوش رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں یہ تو ساری پکڑ ان کی ہوگی جو ہمیں بھٹکا رہے ہیں بلا عالم نے یہ کہا لہذا اسی کی پکڑ ہوگی ہماری تو نہیں ہوگی نہیں یہ غلط فہمی ہے پکڑ ہوگی آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ صحیح اور غلط کو جانتے ہاں کوشش کے باوجود اگر لاعلمی رہ گی تو وہ اور بات ہے اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ لاعلمی میں رہنا اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ان کی پکڑ نہ ہو حالانکہ یہ بات بھی ان کی لاعلمی پر مبنی ہے یہ بہت کہ وہ پکڑ نہیں ہوگی کہ ہم لاعلم رہیں یہ بھی لاعلمی ہے ان کی ان کو پتہ ہی نہیں کہ پکڑ ہوگی جان بوجھ کر لاعلم ایک تھی یہ نا کہ کسی کے پاس کوئی موقع ہے ہی نہیں یا اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی اس کی بات تو اور ہے لیکن جس کے پاس مواقع ہوں اور پھر وہ جان بوجھ کے لاعلم بنا رہے تو اس کی تو پکڑ ہوگی کہ خود جاؤ دیکھو صرف سنی سنائی پر نہیں رہو حج کے دور میں تو کہیں بھی ایکسکیوز نہیں کیونکہ پڑھنے کی چیزیں سننے کی چیزیں دیکھنے کی علم اتنا ترقی کر گیا اور وسائل اور اویلیبلیٹی ہر چیز کی اتنی ہے کہ اگر آپ کے اپنے اندر طلب ہے تو بہت سے راستیں آپ کے لئے یعنی قانون کو نہ جاننا ایکسکیوز نہیں ہے کوئی چھوڑ نہیں دیا جاتا دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پڑھی ہوئی بھی کوئی چیز بھول گئی اور آپ غلطی کر بیٹھے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا کوئی بات نہیں انسان ہے نا بھول ہو جاتی ہے خیر ہے نہیں اگر آپ اللہ کی باقی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو نعمتِ ہدایت ہے نعمتِ قرآن ہے صرف اسی کو حاصل کرنے اور اسی کو لینے میں مشکل ہے تو ان کی جہالت کی وجہ یُدِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْم اور آپ دیکھئے قرآنِ پاک میں اس مضمون کو بارہا دہرائے گیا کہ اِنَّهُمْ مُتَّخَزُ الشَّيَاطِينَ عَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ بہت سے لوگوں نے شیطانوں کو دوست بنا رکھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ بلکل ہدایتی آفتہ ہیں اسی طرح قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاطِ الدُّنْيَاءَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ کہ بہت سے لوگ دنیاوی زندگی میں کامیابی اور ترقی کی کوششیں کرتے کرتے اسی میں ہی گم ہو کے رہ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا کر رہے ہیں حالانکہ وہ سب سے بڑھ کے خسارے میں ہیں لاعلمی انسان کو سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے اور پھر آج دنیا میں ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں لاعلمی کو نعمت سمجھ کے ایسے لوگ لاعلم رہنا اے جاہل رہنا اپنے حق میں کیا سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے ہم زیادہ عقل ماند ہیں یہ بے وکوف ہیں جو جان کے پس رہے ہیں لاعلم رہنے کو ایکسکیوز سمجھتے ہیں نا اپنے لئے لیکن قیامت کے دن جب وہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے جن کو وہ جاننا نہیں چاہتے تھے تو کیا ہوگا قرآن پاک میں آتا ہے وَبَدَالَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُوا کہ اللہ کی طرف سے وہ باتیں ان کے سامنے کھلیں گی مرنے کے بعد کہ جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا جو ان کے گمان میں بھی نہیں گئی تھی میں کبھی کسی کے بارے میں سنتی ہوں نا کہ فلان شخص کفر پہ مر گیا یا جہالت میں مر گیا تو مجھے مرنے کا تو افسوس ہوتا ہے یہ کسی کے بھی سن کے کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے بہت بڑا لوس ہے لیکن زیادہ دکھ اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ قبر میں کیا کیا ہونے والا ہے آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے اب وہ سارا کچھ اس وقت دیکھ رہا ہوگا ایکسپیرینس کر رہا ہوگا کیا گزر رہی ہوگی یہ بالکل ایسی نا کہ ایک شخص مطمئن ہو کے کسی سڑک پہ جائے گاڑی لے کر اور اس کا پتہ ہی نا کہ آگے کھڑا ہے ایک مرتبہ ہم عمرے پر گئے تو ہم نے سوچا کہ جب حج پہ انسان جاتا ہے تو بہت رش ہوتا ہے تو پورے منارفات اچھی طرح دیکھا نہیں جا سکتا اس وقت نا تو اب خالی ہے تو ذرا اچھی طرح ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں جا کے کیا کہا تو جب ہم جا رہے تھے تو وہاں پر گاڑیاں آپ کا پتہ کتنی تیز چلتی ہیں تیز گاڑی جا رہی تھی اور ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں نہ کوئی بانڈی وال نہ کوئی سائن نہ کچھ اور دیوار کے پار یعنی اس زمین کے پار گہری کھائی تھی یوں لگا جیسے اچانک اللہ نے اس کو روک دیا ورنہ خدا نہ خواستہ اگر چند لمحوں کی بات تھی کہ اس کے پار جاتے تو معلوم نہیں کہاں ہوتے اس وقت جو شکر کا حال تھا بتا نہیں سکتی سب بچے پوری فیملی ہم ساتھ تھے ایک ہی گاڑی میں کہ ہم سب نیچے جا سکتے تھے کیا ہوتا اور بار بار پورا سفر راستے میں یہی خیال آتا رہا کہ ہم کہاں سے بچ کے لوٹ رہے ہیں لیکن جہاں انسان جا ہی پڑے اس میں تو قبر ایک کھائی کی طرح ہی ہے نا جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں ہے کیا کچھ اور جب اسے دفن کیا جاتا اور اندھیرے میں بند کر دیا جاتا ہے پھر تنہا اکیلے کوئی دوسرا ساتھ نہیں کیا گزرتی ہوگی نا کیونکہ جو اچانک آفت آتی ہے نا وہ زیادہ ہلا دینے والی ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کو تو آپ مقابلہ کر لیتے ہیں لیکن اچانک آفتوں کا مقابلہ ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کے لیے پرپیرڈ ہوتے ہیں آپ لیکن جو چیز اچانک آ جائے آپ پرپیرڈ بھی نہیں ہوتے وہ زیادہ تکلیف دے ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ آخرت سے غافل رہ کے بڑے خوش ہیں کہ اچھا ہمیں پتہ نہیں اور جواب حساب ہو گئی نہیں جس رب نے اتنی ساری نعمتیں دے دی وہ نہیں پوچھے گا کہ یہ سب کچھ کھا پی کہ تم نے کیا کیا دینے والے کو بھی پیچھانا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُدِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ عَلَا سَا أَمَا يَزِرُونَ کتنا برا بوجھ ہے جو وہ کٹھا کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ بوجھ کبھی بھی خوشگفار نہیں ہوا کوئی بھی بوجھ ہو کبھی کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں آپ کو اپنے بوجھ کے ساتھ آپ تھکے ہوئے اور کوئی اور گئے میرا بھی اٹھا لو تو کیا گزرے گی تو امیجن کریں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ جتنے لوگوں کو بھٹکا ہے ایسی فضول باتیں کر کے ان سب کے بھی بوجھ تو حالت کیا ہوگی انسان کی اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا سَا أَمَا يَزِرُونَ بدترین ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن الانقبوت تھرٹین میں آتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالَمَّا أَسْقَالِهِمْ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور دوسروں کے بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا اَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو کچھ جھوٹ وہ گھڑ رہے تھے جو جھوٹی باتیں انہوں نے بنا رکھی تھی اور پھر آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کا یہاں پر یعنی بعض جگہوں پر آتا ہے نا قرآن پاک میں وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُنْ وِزْرَا اُخْرَا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو دوسروں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص ایسا غلط کام کرتا ہے جس کا اثر اس کی اپنی ذات تک ہے تو اس کا تو بوجھ اپنے ہی اوپر ہوگا اپنی غلطی کا بوجھ اٹھائے گا لیکن اگر کوئی شخص ایسے کام کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے وہ دوسری لوگوں کو بھی متاثر کر رہا ہے ان کو بھی بھٹکا رہا ہے اپنے ساتھ تو اس کا بوجھ ڈبل ہو جائے گا کیونکہ وہ چیزیں پھر ایک جنریشن تک بھی نہیں رہتی بعض اوقات چین چل پڑتی یعنی ایک دلال کا اور ایک ادلال کا دلال ہوتا ہے خود بہکنا اور ادلال ہوتا ہے دوسروں کو بہکانا تو ایسی باتیں دین کے خلاف منفی پرپیگنڈا یہ ایک حصہ نہیں ہے گناہ کا یہ ملٹیپلائے ہوتا ہے جتنے لوگ اس پرپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کی غلطی کا بوجھ بھی اس شخص پہ آ جاتا ہے ان کا اپنا بھی رہتا ہے اور ایک حصہ اس کا ان کو بھی مل جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بچ جائیں غلط کرنے والے اپنی غلطی کا بھی مزہ چکتے ہیں اور جنہوں نے بھٹکایا ان کو بھی ایک حصہ توفہ بھیجتے ہیں اپنی گمراہی کا اس میں آپ دیکھئے کہ ایک حدیث ہے یہ کتاب ہے نا رب زدنی علمہ یہ آپ کے پاس ہوگی گھر میں تو اس میں آپ دیکھئے کہ پیج ہے 38 جی اس میں ایک حدیث ہے سیدنا جریر کہتے ہیں کہ ہم ایک روز ابتدائے دن میں انہیں اس دن کی شروع کے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک قوم ننگے بدن کمبل یا عبال پیٹے گلے میں تلواریں ڈالے آئی ان میں سے اکثر مزر قبیلے سے تھے بلکہ سب ہی مزری تھے یعنی ان کا حال دیکھے کہ صرف ایک کپڑا جسم پر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا یعنی تکلیف اور دکھ کی وجہ سے بوجہ اس کے کہ آپ نے ان پر فاقے کا اثر دیکھا آپ گھر کے اندر داخل ہوئے پھر باہر نکلے بلال کو حکم دیا انہوں نے آزان کہی تکبیر کہی نماز پڑھی پھر خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آخر تک اور صورت حشر کی آیت اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ آدمی اس چیز کو دیکھے جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجی ہے انہی ہر شخص کیا دیکھے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے آدمی اپنے درہم و دینار اپنے کپڑے اپنے گندم کے پیمانے خجور کے پیمانے سے صدقہ و خیرات کرے یہاں تک فرمایا کہ اگرچہ خجور کا ٹکڑا ہو راوی کہتے ہیں کہ انسار کا ایک آدمی یہ سنتے ہی تھیلی لائے قریب تھا کہ اس کی ہتھیلی اس کے اٹھانے سے آجز آجائے بلکہ آجز آگئی یعنی جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو وہ فوراں اٹھا اور جا کے اٹھا لائے پھر لوگ پیدر پی صدقہ لائے یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑے کی دو ڈھیریاں دیکھی حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھا گویا سونے کی طرح چمک رہا ہے اس موقع پر آپ نے فرمایا جو اسلام میں نیک طریقہ عام کرے اس کے لئے اس کا ثواب ہے اور اس شخص کا ثواب بھی جس نے اس کے بعد اس پر عمل کیا یعنی دوسروں نے اس کو دیکھ کے جو نیکی کی بغیر اس کے کہ ان کا ثواب کچھ بھی کم ہو اور جس نے برے طریقے کو عام کیا اس پر اس کا گناہ ہے اور ان لوگوں کا گناہ بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں اس کے بغیر کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی ہو یعنی یہ نہیں کہ وہ گناہ کر کے ان کو بھیج دیں گے جنہوں نے ابتدا کی تھی بلکہ خود بھی بھگ دیں گے اور ایک حصہ شروع کرنے والوں کو بھی دیں گے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان ایسی تمام باتوں کے بارے میں خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی بعض برائیاں دیکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی اب یہ دو لفظ ہیں صرف دو لفظ اساتیر الولین قرآن پہ تبصرہ کیا ہے قرآن اساتیر الولین اب یہ بات دو لفظ آنے والے کو بھٹکا سکتے ہیں اچھا پھر کیا پڑھنے کا فائدہ اچھا اسی طرح بعض وقت ہم لوگ بے سوچے سمجھے قرآن کے بارے میں یا پڑھنے پڑھانے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگ ڈر جاتے ہیں مثلا بعض طالب علموں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اب یہ بڑا مشکل ہے پڑھنا جو سب شروع کر بیٹھے ہیں اب نبھانا تو ہے لیکن مشکل ہے اب جو ان کو سنتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا یہ تنے مشکل ہے اسائنمنٹس بہت ملتی ہیں اور ہر ہفتے ٹیسٹ ہوتا ہے اب کیا ہے ہمارے یہ کال بڑی معصومیت کا کال ہے لیکن جو نیا شخص ہے اس کے لئے کیا ہے رستہ بند یہ تم نے یہ غلطی کرنا جو میں کر چکا اور کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہم نہیں بولتے کہ جس سے دوسرے کا شوق ابرے کہ نہیں کوئی نہیں مشکل ہے وگر ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے تو ہمیشہ اس بات کے حریص رہیں کہ ایسی نیکیوں کا آغاز کریں کہ جس سے دوسرے لوگ بھی حصے دار ہو جائیں ان کی بھلائی آپ کریں اور ان کے بدلے میں اللہ آپ کو بھلائی سے نوازے گا قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تحقیق چال چلی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے کن کی طرف اشارہ نمرود کی طرف فیرون کی طرف اور ہر قوم کے بگڑے وہ لوگوں کی طرف انہوں نے بھی ایسی چالیں چلی تھی کہ اصل میں یہ اساتیر الولین کہنا کیا تھا دراصل قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک چال چال تھی نئے آنے والے لوگوں کو انجان لوگوں کو ایسی باتیں کہہ کے بھٹکاتے منفی پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے اصل میں نیگٹیو پروپیگنڈا کس لی ہوتا ہے ایک چال ہوتی ہے نا لوگوں کو صحیح بات سے دور کرنے کے لیے ایک چال چلی جاتی ہے بدزن کرنے کی تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہر دور میں رہی ہیں فرمایا یہ پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کی بہت سی چالیں چلی تھی ایسے بہت سے ہتکنڈے اور پروپیگنڈے استعمال کیے تھے کیسے کہ جس سے لوگوں کو دین کے خلاف بھٹکایا جا سکے دین کی خلاف کیا جا سکے کیونکہ یہ مزاج بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ کسی کی بات سن کے پھر اپنی اقل استعمال کریں بیری فیو اکثر لوگ کوئی جھوٹ کہے یا سچ کہے اس کو سچ مان لیتے ہیں فرمایا آپ کو تسلی دی جاری ہے کہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے خلاف چالیں چلی لیکن نتیجہ کیا ہوا فَأَتَ اللَّهُ فَسْ آَيَا اللَّهُ بُنِّيَانَهُمْ ان کی امارت کو چالوں والی امارت کو مِنَ الْقَوَائِدِ الْقَائِدَةِ کی جمع بنیادوں سے اللہ ان کی امارت کو بنیادوں سے آیا فَخَرَّ تو گر پڑی عَلَيْهِمْ اُن پر اَسْسَقْفُ چھت مِنْ فَوْقِهِمْ ان کے اوپر سے وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ اور آیا ان کے پاس عذاب مِنْ حَيْسُ لَا يَشُرُون جہاں سے وہ سمجھتے بھی نہ تھے ان کا خیال بھی نہ گزرا توقع بھی نہ تھی امیجن کریں کسی ایسی امارت کے بارے میں جسے لوگوں نے اپنی حفاظت کے لئے بنایا ہو ایک مضبوط بھاری قلعہ کس لئے بنایا تاکہ وہ دشمن کے وار سے بچ سکے لیکن ایک ایسا زلزلہ آیا کہ جس نے بنیادیں ہلائیں پلرز گرے نتیجہ تن چھت سر پہ گری اور سب دب کے اس میں مر گئے تو پچھلی قوموں کے لوگوں نے سازشوں کا جو جال بنا اور یہ سازشیں کس لئے وہ کرتے تھے تاکہ ان کا دین ان کا کلچر اور ان کا جو طریقہ ہے وہ بچ جائے محفوظ رہے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے کہ یہ نظریہ عام نہ ہو اگر یہ کلچر عام ہوگئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا اب جو چالے انہوں نے چلی اللہ نے ان چالوں سے بنی دی امارت کو ایسا گرایا کہ چھتیں ان کے سر پہ گری اور وہ سب دب کے ختم ہوئے اس میں اشارہ ہے پچھلی قوموں کے اوپر آنے والے عذابوں کی طرف کہ کس طرح ان کی تباہی ہوئی مثلا فیرون کے بارے میں آتا نا وَدْدَمْ مَرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعْ فِرْعَونَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُ يَعْرِشُونَ اور برباد کر دیا ہم نے جو بھی فیرون کرتا تھا اور اس کی قوم اور جو وہ اوپر چڑھاتے تھے سورة ابراہیم میں بھی آ پڑھ چکے ہیں فورٹی سکس میں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ بہت بھاری چالے انہوں نے چلی تھی ایسے ایسے طریقے اختیار کیے پیغمبروں سے ان متنفر کرنے کے لوگوں کو بدزن کرنے کے کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں لیکن نتیجہ کیا ہوا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اور قوم سالح کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النمل ففٹی اور ففٹی ون میں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا اِشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَا عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ اور یہ بات انسان کو کتنا اعتماد دیتی اگر وہ صحیح رستے پہ جا رہا ہو کہ کسی کی سازش و چال میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ پچھلے انبیاء اور پیغمبروں کے ساتھ تو بہت بڑی بڑی چالیں چلی گئیں لیکن الٹیمیٹلی ہمیشہ کامیابی کس کی ہوئی حق کی سورت نو میں ہے قوم نو کے بارے میں تھا وَمَكَرُ مَكْرًا كُبْبَارًا انہوں نے چال چلی بہت بڑی چال لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے چال چلنے والے کو اس کی اپنی چالی گھیر لیتی ہے وَلَا يَحِيكُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ سورت فاطر 43 اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور سچائی کے خلاف حق کے خلاف کوئی بھی بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے چاہے وہ مزاق میں ہو اور چاہے وہ کسی بھی انداز میں ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ پھر قیامت کے دن وہ ان سب کو رسوا کرے گا کیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں قیامت کے دن کی رسوائی کس چیز میں ہے جہنم میں جانے کی صورت میں دوزخ میں جانا ان کا کیا ہے دراصل رسوائی کا سبب کہاں پڑھا تھا کچھ یاد ہے سورة علی عمران میں رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنسَارَ کہ جس کو تُو نے عاق میں داخل کیا وہ تو رسوا ہو گیا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ اور وہ کہے گا کون اللہ تعالی کیا اَيْنَ شُرَكَائِ کہاں ہے میرے شریک الَّذِينَ وَوْجُوْ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ تم مخالفت کرتے تھے ان میں تُشَاقُونَ کا لفظ جو ہے یہ شقاق سے ہے پڑھا نا پیچھے کہاں لَفِي شقاقِمْ بَعِيد تو کیا مانا شقاق کا مخالفت اداوت زد جگرنا اور شین قاف قاف اس کا روٹ ہے شق شق کا کیا مطلب ہو تھا پھٹنا الگ الگ ہونا تنشق الارض یعنی جن کی وجہ سے تم مخالفت کر رہے تھے جیسے صورت القصص میں آتا سکسٹی ٹو میں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ کہیں گے وہ لوگ جنہ علم دیا گیا کون ہے یہ انبیاء اور دیگر اہلِ علم جو مومنوں میں سے تھے جو توحید کی دعوت دیتے تھے اِنَّ الْخِزْ يَلْيَوْمَ بے شک رسوائی آج کے دن وَسُوعَ اور بُرَائِ الَلْكَافِرِينَ کافروں پر ہے آج تو کافروں کی شامت آئی ہوئی ہے کیونکہ رسوائی اور بُرَائِ ان کے پلے پڑ گئی کیونکہ کوئی ان کا کام نہیں آئے گا کوئی مددگار نہیں ہوگے اللہ تعالی کیوں پوچھے گا ان سے کہاں ہے تمہارے شریک کس لئے یہ سوال کیا جائے گا کہاں آج تو وہ کوئی نظر نہیں آ رہے کہ وہ تمہاری مدد کرے اور کوئی کر بھی کیسے سکتا ہے مَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ اس دن کوئی بھی مددگار نہ ہوگا الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وہ لوگ کفوت کریں گے ان کو فرشتے اس حال میں کہ ظالمی انفسہم وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے ظالمی اصل میں ظالمین تھا نون اڑ گیا اضافت کی وجہ سے مضاف مضاف علیہ ہے یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے جب موت کی زد میں آئیں گے اور ظلم سے کیا مراد ہوتا ہے شرک اور کفر اور اللہ کا حق نہ دینا یا بندوں کا حق مارنا سب چیزیں جو ظلم میں شامل ہیں ظالموں کو جب موت آئے گی تو اس وقت ان کا طریقہ کیا ہوگا فَأَلْقَوُ السَّلَمُ تو وہ ڈال دیں گے سلح فوراً مان جائیں گے سرندر کر دیں گے یہ معنی ہے اور کیا کہیں گے مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْسُو ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے یہ بالکل ایسے جیسے کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو فوراً وہ عمرات العزیز کی بات آپ یاد رکھیں کہ بالکل الٹ گئی تو یہاں بھی وہ کیا کریں گے فوراً تردید شروع کر دیں گے دیفنسی پوزیشن میں آ جائیں گے مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْسُو ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے ہم تو بلکل معصوم لوگ ہیں کچھ برائی کی نہیں ہم نے کیا کیا بَلَا کیوں نہیں اور بَلَا کا لفظ ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پچھلی بات کی نفی نا کے معنی میں اور ایک ہوتا ہے سوال کا جواب جی ہاں آپ میں سے کسی کو سرائکی آتی اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو کچھ پوچھا جائے یا بلائے جائے تو کیا کہتے ہیں بَلَے یا فارسی میں بھی شاید کہتے ہیں جی سرائکی میں بھی کہتے ہیں اور فارسی میں بھی کہتے ہیں تو بَلَا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جب کسی سے کچھ پوچھا جائے تو کہہ جی ہاں کیوں نہیں اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی عَلِيمٌ کس کے وزن پر ہے فعیل کے خوب جاننے والا ہے کیا بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم عمل کرتے رہے تمہارے عامال سے خوب واقف ہے اب ذرا آپ نے دماغ میں ایک تصویر کھینچی ایک ایسے شخص کی جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی اور اس کی موت کا وقت آگیا تو کیا ہوتا ہے جو ہی فرشتے آتے ہیں اور سختی سے معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو وہ بلکل اپنے گناہوں اور غلطیوں کو نگیٹ کرتے کہتے ہیں بہن تو کچھ نہیں کیا میرا تو کوئی قصور نہیں وہ تو فلان بٹکا رہا تھا مجھے فلان کر رہا تھا ایسے اور پھر فوراں ان کے ساتھ ایسی باتیں کرے کہ جیسے اس سے بڑھ کے کوئی وفادار ہی نہیں ہم تو جی سرکار آپ جو کہیں گے ماننے کو تیار ہے جی حضوری کرنے لگے یعنی اگر کسی پولیس افسر کے ساتھ کوئی مجرم جی حضوری کرے تو کیا نتیجہ نکلے گا آپ نے دیکھو گے نا کبھی ریڈ کرتی ہے پولیس اور اچانک جا مجرموں کو پکڑتی ہم وہ کہیں گے نی ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے لیکن ان کی یہ بات قبول نہ ہوگی مانی نہ جائے گی سنی نہ جائے گی اور قیامت کے دن تو یہ لوگ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِقِينَ مشرک قسمیں کھائیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں دنیا میں جھوٹے تھے وہاں بھی جھوٹ سورة النحل میں ہی آتا ہے وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرْهُمْ وہ جھوٹ جو وہ گھڑتے تھے وہ بلکل گم ہو جائیں گے ان سے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ موت کے وقت کا ایمان جو ہے فائدہ نہیں دے گا اس کی زبردست مثال کس میں فیرون میں فیرون کی جب موت آئی تو کیا کہا اس نے میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں اس رب پہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے میرا بھی وہی رب ہے سلطہ نے فرمایا اب اس وقت پہلے خوب فساد کیے تم نے اب تم کہتے ہو میں مومن تو آیت کا مطلب یہ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو موت کے وقت ایمان لانا سرندر کرنا اطاعت کرنا فرما برداری کرنا بھیگی بلی بننا کوئی فائدہ نہ دے گا کچھ فائدہ نہ دے گا ان کی کوئی مسکینی اور کوئی بھی ان کی آجزی فرشتوں کو ہرگز متاثر نہیں کرے گی وہ بلکل نہیں سنیں گے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھا تو ان کے ایمان لانے نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا گویا موت کے وقت توبہ یا ایمان قابل قبول نہیں دیکھیں ایمان دراصل اس قیفیت کا نام ہے جو انسان کے اندر ایسا یقین ہو کہ پھر انسان کا عمل بدل جائے آخرت پر ہم سب اپنا ایمان ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آخرت میں جواب اور حساب کا خوف میری زبان کو کتنی دفعہ رکھتا ہے کسی حرام چیز کو کتنی دفعہ رکھتا ہے کسی بھی غلط کام کو کرتے وقت کیا مجھے آخرت کے حساب کا فکر لگتا تو میں رک جاتی ہوں جب کوئی غلطی کرنے کو جس کو پتا ہوگا یہ غلط ہے کرنے کو دل چاہ رہا تو فوراں اپنے آپ سے پوچھا کریں یہ مجھے یقین ہے کہ یہ لکھا جا رہا ہے اور اس کا جواب دینا ہوگا تو جتنا وہ یقین پختہ ہوگا اسی درجے کی انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی جائے گی برائیوں کو چھوڑنے کی اور انسان جتنا اس سے غافل ہوتا ہے اتنا ہی وہ شتر بے مہار ہو جاتا ہے اس وقت ان سے کہا جائے گا موت کے وقت فَادْخُلُوا عَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ان میں ہمیشہ رہنے والے یا ہمیشہ رہنے کے لئے اب جہنم کے دروازیں کتنے ہیں سورة الحجر میں آپ پڑھ چکے ہیں لَهَا سَبْعَتُ عَبْوَابِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُسْءٌ مَقْسُوم یعنی موت کے وقت انسان کو اس کا اگلا انجام نظر آنے لگے گا کہ آج جو تمہاری شامت آئی ہے اب اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا آخری مرحلہ کہاں ہوگا جہنم کے دروازے میں داخل ہونا یہ موت کے وقت ان کو بتا دیا جاتا ہے بہت سے لوگ عذابِ قبر اور ان سب باتوں کا یقین نہیں کر دیں اب آپ دیکھیں کہ فرشتوں کی یہ گفتگو مرنے والے کے ساتھ کون سنتا ہے کوئی بن نہیں سنتا ایک ایسی خاموش سی ساری کیفیت چل رہی ہوتی ہے کہ آس پاس والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی فَلَبِئْسَمَثْوَلْمُتَكَبِّرِينَ کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا کتنی بری جگہ ہے وہ تکبر کرنے والوں کے لئے مسوہ جو ہے ظرفِ مکان ہے دیر تک ٹہرنے کی جگہ لَا يُقْدَ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا اس کے برعکس وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقْوُوا اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی کیا جو بچتے رہے شرک سے کفر سے گناہوں سے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے کیا نازل کیا قَالُوْ خَيْرَا کہیں گے ہر اچھی چیز خیر بھلائی جب ان سے کہا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے اساتیر الولین اور تقوی والے کیا کہتے ہیں ایک ایک لفظ اور حرف میں خیر ہی خیر ہے یہ خیر کا خزانہ ہے بہتر چیز بھلائی اصل میں خیر جو ہے ہر فائدہ من چیز کے لئے آتی خیر کا لفظ ہر فائدہ من چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے اس خیر ہی خیر ہے انہوں نے دو لفظ بولے تھے انہوں نے صرف ایک کہا خیر اچھائی بھلائی بہترین چیز لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا اُن لوگوں کے لئے جنہوں نے اچھا کیا یعنی اس طرح کے اچھے جواب دیئے کیونکہ جو قرآن کو خیر سمجھیں نفع من سمجھیں پھر وہ کیا کریں گے وہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہوں گے بلکہ عمل میں بھی پھر وہ چیزیں آنے لگیں گے کہ اسی پہ فائدہ دیکھیں انسان کی پوری سوچ بدل جاتی وہ انسان جو قرآن پڑھنے سے پہلے جھوٹ میں فائدہ سمجھتا ہے دھوکے کو فائدہ من سمجھتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد وہ ان سب چیزوں سے نفرت کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو میرے لئے زہر کی حیثیت رکھتی ہیں لہٰذا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے عمل بھی اچھے ہو جائیں گے اور جن کے عمل اچھے ہوئے ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا اس دنیا میں بھی ان کو اچھی زندگی ملے گی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اچھا جواب دیا اچھا کیا اس دنیا میں بھی اچھائی ہے یا پھر سٹاپ کیجئے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ فِي هَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَا یعنی جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لئے آخرت میں بھلائی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی انسان کو نصیب ہوتی ہے اور حسنہ بھی کیا ہوتی ہر وہ نعمت جو انسان کو اس کی جان بدن یا اس کے حالات میں حاصل ہو حسنہ کیا ہے بھلائی کونسی بھلائی جو آپ کی ذات آپ کے جسم آپ کے سراؤنڈنگ آس پاس آپ کی جو حالات ہیں ان سب میں کوئی بھی جو آپ کو نعمت ملی ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيِّرِ اور البتہ آخرت کا گھر خیر ہے کیوں اس لئے کہ انہوں نے قرآن کو کیا سمجھا خیر جب انہوں نے خیر کہا تو ان کے نصیب میں بھی کیا لکھا گیا خیر اور آخرت کے گھر سے مراد جنت ہے یہاں وَلَنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور البتہ کتنا اچھا گھر ہے متقین کا ایسی ہے نا کہ جب میں اس کو پڑھتی ہے تو بلکم مجھے ایسے لوگوں کے تفسریں یاد آتے ہیں جو کسی گھر کو دیکھ کے کہیں کتنا اچھا گھر ہے اندر تو دور کی بات باہر سے ہی دیکھ کے کیا کہیں بعض لوگ گزرتے جاتے ہیں نا کہیں بھی جا رہے ہوں ادھر ادھر گھروں کو دیکھتے جاتے ہیں کہیں گھر کتنا اچھا ہے کیا خوبصورت گھر ہے تو جنت کا گھر بھی دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے کتنا اچھا گھر ہے متقین کا کیا ہی خوبصورت گھر ہے کیونکہ وہاں جب وہ دیکھیں گے جنت کو تو قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا قَبِيرًا بیانڈ امیجنیشن کہ جب وہ دیکھیں گے وہاں تو دیکھیں گے نیمتیں ہی نیمتیں اور بہت بڑی بادشاہت کا منظر یعنی جیسے کسی بہت بڑے بادشاہ کا گرانڈ پیلس ہو اب دنیا میں تو کوئی چیز اس جیسی ہے ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ مثال دے کے آپ کو سمجھایا جائے لیکن انسانی زبان میں کسی خوبصورت چیز کو جب کوئی دیکھا جاتے تو اچھے گھر کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے پیلس محل جیسا نعیمًا وَمُلْكًا قَبِيرًا بہت بڑی بادشاہت اور یہ کام انسان کے لیے اور حقیقت تو یہی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا یہ نہیں وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ آئِن کسی شخص کو نہیں پتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی تھنڈک کے یعنی صرف دیکھنے کے لیے کیا کیا لذیذ چیزیں رکھی گئی ہیں یعنی کتنی خوبصورت چیزیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اَمَن اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِمْ اَمِين اور لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةِ تو یہاں پر جنت اور اللہ کا دیدار دونوں چیزیں سورة یونس ٹونٹی سکس اور کس لیے اَحْسَنُ الْحُسْنَا ہے بار بار قرآن میں آتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا اور هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ وَيَجْزِيَ الْلَّوِينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا یہ جب آیت ہے انسان پڑھتا ہے تو پھر نیکیوں سے بھی محبت ہونے لگتی ہے اچھی بات حالانکہ یہاں آپ دیکھیں صرف بات ہے لیکن یہ وہ بات ہے جو انسان کی پوری زندگی کو لپیٹ لیتی ہے ایک تفسرہ قرآن کے بارے میں اساتیر الولین کہاں پہنچاتا ہے اور دوسرا تفسرہ قرآن کے بارے میں خیرہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے کیونکہ انسان بولتا وہ ہے نا جو سوچتا ہے اور جو سوچتا ہے پھر وہ بولتا ہے اور جو بولتا ہے وہ انسان کے عمل کا حصہ بھی بنتا چلا جاتا ہے اس لئے منفی گفتگو جو ہے اور منفی سوچ انسان کے لئے قاتل کی حیثید رکھتی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جتنی بھی بھلائیاں مل جائیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے سب سے بڑی اس کی خوبی یہ ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا حال کیا ہے دنیا پہ مرے جاتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والاخرت خیر وابقا انہذا لفی الصحف الاولا صحف ابراہیم وموسی یاد ہے وہ سبق جس میں آتا ہے زینا للناس حب شہواتی اور آخر میں کیا آتا ہے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم اس سے اچھی چیز بتاؤ لِلَّذِينَ اتَّقَوِنْ دَرَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهَارِ لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے آیت کے شروع میں بھی تقوی اور آخر میں بھی تقوی اور تقوی جو ہے وہ انسان کی گفتگو پر بہت اثر انداز ہوتا ہے جنات و عدنن مزید پھر جنت کی بات ہمیشہ رہنے کے باغات يَدْخُلُونَهَا جِنْ مِنْ وہ داخل ہوں گے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهَارِ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی سورة محمد کی آیت پندرہ میں نہروں کی تفصیل ملتی ہے کس طرح کا پانی ہوگا کیسا شہد شراب دودھ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَعُونَ اور اس جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے ہر چیز سورة قاف تھا ٹھٹی فائے میں آتا ہے لَهُمْ مَا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد انہیں وہ سب ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے یہ مزید کیا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةَ اللہ کا دیدار یہ مزید ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جو طلب کروگے جو مانگوگے ملے گا دنیا میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو مانگے وہ ملے کبھی تجربہ کیا ہے اس کا کہ آپ جو مانگے ملے دنیا میں نہیں ہو سکتا اور کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا اس کا یہ ان کے لئے ہے جو اس دنیا میں ہر وہ کام کرنے پر تیار ہو جائیں جو اللہ چاہے تو جواب میں پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہر وہ خواہش پوری کرے جو وہ چاہیں آج اللہ کی چاہت کو مدد نظر رکھیں تو کل اللہ آپ کی چاہت کو مدد نظر رکھیں اگرچہ وہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بہت کچھ دیتا ہے اللہ دینہ یہ کون ہے متقی لوگ اللہ دینہ یہ وہ لوگ ہیں تتوفاہم الملائکہ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں طیبینہ اس حالت میں کہ وہ طیب ہوتے شجرتن طیبہ یعنی یہ متقی لوگ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے کنڈیشن کیا ہوتی ہے طیبین طاہرین پاکیزہ امدہ ساف سترے اور صرف ساف سترے لباس میں نہیں بلکہ سوچ کی پاکیزگی نفس کی پاکیزگی یعنی تذکیہ نفس کرنے کی وجہ سے اور روح کی اور آبیسلی جسم کی بھی پھر گفتگو کی پھر ان کے ماحول کی عمل کی معاملات کی ہر چیز میں طیب کھانے پینے میں بھی طیب پہننے اڑنے میں ہر چیز میں طیب طیبین یعنی ان کی زندگی کا ایک شعار یا موٹو کیا تھا طیب اور طیبین کس کی جمع ہے طیب کی طیبین حال ہے اللہ زینہ کا ظالمین کے مقابلے میں اب یہاں طیبین کا آئند آنے والا انجام بتایا جا رہا ہے اتنا گہرہ لفظ ہے نا یہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرتن طیب اصلحا ثابت وَفَرْوْهَا فِي السَّمَا ساری توقعات اور ساری ان کی وابستگیاں اور سوچیں بلند اور ہر دم فائدہ من ہر ہر پہلو سے فائدہ من ہر ایک کے لئے خیر اور بھلا ہی سوچنے والا دوسروں سے ڈیمانڈ کرنے کی بجائے ہر وقت دینے والا ہر ایک کی خیر چاہنے والا ہر ایک کے لئے بھلا مانگنے والا طیبین آپ دیکھئے کہ ساری جنگ ہی اس بات کی ہے دنیا میں شیطان ہر دم طلا ہوا ہے وصوصے ڈالنے کو بدگمان کرنے کو اللہ کے بارے میں مایوس کرنے کو لوگوں کے بارے میں بری سوچیں دل میں ڈالنے کو ان سب چیزوں کی ہر وقت صفائی 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 کتنا مشکل کام ہے نا پھر اس کے بعد جب وہ دل پہ کوئی چیز آ جاتی پہ کئی نگیں زبان سے بھی نکل پڑتی کوئی زبان سے نارواب آتے تو وہ طیب تھوڑی ہوئیں پھر عمل میں بھی کچھ نہ کچھ دکھنے لگتا ہے معاملات خراب ہونے لگتا ہے لیکن طیبین ہونا اندر سے اور باہر سے یہ ایک مطلوب قیفیت ہے اور مرتے دم تک کے لیے اس کو آپ فیزیکلی پاک ہونے سے آپ دیکھئے کبھی ایسا ہوا کہ آپ ایک دن نہا لیں اور پھر اس کے بعد یا ایک دفعہ وضوح کرنے پھر آپ کہنے اب تو ایک ہفتہ کافی ہے میرے لئے نہیں ہوتا نا ایسے اور مومن کو فیزیکلی بھی طیب رکھنے کا اللہ نے کیسا انتظام کیا دن میں پانچ دفعہ وہ مثال دینا نہر میں کوئی نہا کے نکلے جسمانی صفحہ پانچ دفعہ بازوں دھویں آپ دن میں کیا مل رہے گی نصفی مان تو بات یہ ہے کہ طیب رہنے کے لئے بار بار جسمانی طور پر بھی وضوح کرنا اور صاف سترہ ہونا اور پھر آپ دیکھئے کہ کہاں ناک بھی صاف کرو کلی بھی کرو اور پھر یہ کہ مسہ بھی کرو کہ جو اوپر اوپر گرد برد پڑ جائے اور کانوں کو بھی اندر سے ہاتھ پھیر لو پیچھے سے بھی ہاتھ گمالو اس کے اور انگلیوں کو اندر سے خلال کر کے دھو صرف یہ نہیں کہ اوپر سے پانے ایڈیاں بھی خوشک نہ رہیں پورے وضوح کی قیفیت کو آپ پڑھیں تو کس قدر اس میں تاقید ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خوشک رہ گئی تو وضوح نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں کہ جب ہم وضوح کرتے ہیں تو زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ خوب اوپر تک پانی شڑھانا ناک میں صرف سامنے سامنے سے نہیں دھونا تو اب آپ دیکھیں کہ انسان نماز تو کسی عمر میں اور کسی جگہ بھی معاف نہیں اب ایک شخص ایک نماز سے دوسری نماز کی بیچ میں پاک ہو گئے اتنے میں اگر موت آ جاتی ہے تو کس حال میں ہے طیب اور پھر یہ کہ بڑی نجاست کے لئے بھی نہانے کا حکم ہے تو مومن تو ناپاک رہے نہیں سکتا فیزیکل بھی اور پھر اگر جسم پاک ہے تو اس کے اندر کی جو روح ہے اس پر بھی اس کا اثر جاتا ہے کیونکہ وہ روح جسم گندے ہوئے نا آپس میں اور پھر سوچیں بھی اور دل بھی اور دل کیسے پاک ہوتا ہے ماف کرتے رہنے سے کسی نے کچھ کہتے ہیں just ignore ماف کر دو جانے دو اندر نہ رکھو کیونکہ اندر رکھیں گے تو اپنا آپ ہی کالا ہوگا کسی کا کہہ جائے گا ہمارے ہی جائے گا تو ایسا شخص جو اللہ کی خاطر ولی رب کا فصبر رب کی خاطر صبر کر کے ماف کر دیتا ہے درگزر فصفحصفحل جمیل وہ کرتا چلا جاتا ہے تو کیسے نہیں طیب ہوگا تو ایسے طیبین کی جب روح نکالنے فرشتے آتے ہیں يَقُولُونَ سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ آ کے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں آ کے سلام کرتے ہیں اب آپ دیکھئے اگر کوئی اچانک آ جائے تو کیا ہوتا ہے اگر کوئی گھر میں داخل ہو سلام کے بغیر تو کیا ہوتا ہے اگر کوئی گھر میں داخل ہو سلام کے بغیر اگر کوئی شاک لگتا ہے تو آپ پریپیر ہو جاتے ہیں بہت فرق ہے ان دو کیفیات میں تو مجرموں کے پاس ان کو تو سلام نہیں کرتے فرشتے آ کے اور وہ تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کیونکہ فرشتے بھی آتے ہیں موت کے وقت وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَا تُمَا آمِلُوْ وہ ایک دھم ان کے سامنے سب کچھ سین کھلتا ہے یہ کیا یہ کون آ گیا تو ایک دھم خوف زدہ ہوتے ہیں لیکن اہل ایمان کو پہلے سے انتظار ہوتا ہے کہ وہ آ کے پہلے سلام کریں گے اور سلام کرنے سے ایک مانوس بھی کرنا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے تھے انہوں نے آ کے سلام کیا تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ سلام کرنے والے کے شر سے آپ نکل جاتے ہیں کہ یہ میرے لئے کوئی برا نہیں چاہتا کوئی برے ارادے سے آ کے سلام نہیں کرتا تو یہ فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں اس کا مطلب ہی کہ ہم کوئی تکلیف نہیں دینے آئے یا کسی برے ارادے سے نہیں آئے اور آتے ہی خوشخبری ہوتی ہے ادخل الجنہ چلو اب جنت میں داخل ہو چھوڑو اس دنیا کے جھگڑوں کو چلو جنت کی طرف کیونکہ جنت کا آغاز موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے یعنی پہلے خوشخبری مل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے تیار ہوتے ہیں بما کنتم تعملون بوجہ اس کے جو کچھ تم کرتے رہے طیبین رہے تو اس لئے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ یہ قبر کا بیان کتاب ہے نا اس میں مرت وقت مومن کے عزازات پیج نائنٹی اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھئے کہ مرت وقت مومن کو دس قسم کے عزاز ملتے ہیں نمبر ایک فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے آ کر السلام علیکم کہتے ہیں نمبر دو مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لئے سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں خوبصورت روشن نمبر تین مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لئے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید رشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں نمبر چار روح کو موتر کرنے کے لئے فرشتے جنت سے خوشبو بھی ساتھ لاتے ہیں جیسے جسم کو خوشبو لگائی جاتی نا میت کے تو اسی طرح وہ روح کے لئے بھی خوشبو لے کر آتے ہیں اسی لئے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ جو فوت ہوتے تھے ایک دم خوشبو سے پھیل جاتی ہے کہ خوشبو ایسے چیز ہوتے ہیں جو کسی میں بند نہیں رکھی جا سکتی یعنی پھیلتی ہے اس کی تاثیر ہے پھیلنے والی مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا مندی کی بشارت دیتے ہیں اس کو آکے کہتے ہیں اللہ تم سے راضی ہے مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روح زمین پر پائی جانے والی بہترین مسک جیسی خوشبو آتی ہے مومن آدمی کی روح کے لئے زمین اور آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے اسے وقت دعائیں شروع ہو جاتی نمبر آٹھ مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعرف کراتے انٹیڈیوز کرتے تو محافظ فرشتے خوش حامدیت کہتے ہیں ویلکم کرتے وہ آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں وہاں دوسروں کے لئے آئے نا ادخلو ابواب جہنم تو یہاں ان کے لئے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں نمبر نو ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الودا کہنے کے لئے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں نمبر دس ساتھ میں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج یعنی انٹری اللہین میں کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے حساب کتاب ہوتا ہے اور پھر جنت اور جہنم جو بھی اس کی قسمت میں ہو بہرحال ان کی ڈیٹیل جو ہیں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کے جو ریفرنس ہیں وہ آپ آگے سے خود پڑھئے ٹھیک ہے تو صرف آزمائش امتحان زندگی کے اختتام تک ہے جو ہی یہ زندگی ختم ہوتی ہے آگے ہر چیز کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں اس کے برحقس جو شخص اس دنیا میں منموجی کرے اللہ کو ناراض کرے طیب کی بوجائے خبیص رہے زبان بھی خبیص اور سوچ بھی خبیص اور عمل بھی اور معاملہ بھی ہر چیز برائی پر مبنی تو پھر اس کے لیے آزادی ہے تو صرف اس زندگی تک اور جو ہی موت کا وقت آتا ہے سب آزادی چھن جاتی ہے اور آگے مسیبتی مسیبت بہت ساری چیزیں آپ دیکھئے کہ بچپن سے اس طرح شروع ہوتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو آخرت کا قبر کا نہیں بتاؤ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی بہت تھی چھوٹی ابھی میں نے سکول شروع نہیں کیا تھا تو میری والدہ روزانہ یہ پڑھا کرتی تھی کتاب مشکات المصابی تو یعنی پڑھنا اور جاننا کتنا ضروری ہے جب آپ خود پڑھتے ہیں تو خود بخود بچوں کا خیال آتا پہلی چیز یعنی ہم ہر اچھی چیز جو اپنے لئے اچھی سمجھتے ہیں تو پہلے سب سے کس کیلئے سوچتے ہیں خصوصاً ماں سب سے پہلے بچے کا خیال آتا ہے تو اس لیے ماں کا پڑھنا اور جاننا کس قدر ضروری ہے اب یہ ہے کہ میری والدہ جیسے کھانا پکا رہی ہیں کچھ کر رہی ہیں تو ساتھ پڑھتی تھی تو مجھے بہت ستر یاد ہے کہ مشکات المصابی تھی ان کے ہاتھ میں اور وہ جگہ اور سین بھی سارا یاد ہے تو قبر کا بیان پڑھ رہی تھی اس میں سے نا تو مجھے باس بٹھایا ہوا تھا اور مجھے بتا رہی تھی کہ دیکھو قبر میں ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے تو تم نماز کے بعد اس طرح یعنی دعا کیا کرو قبر سے یعنی عذاب سے بچنے کے لئے تو سن کے تو ظاہر ہے کہ جب پہلی دفعہ ہے اور ایک بچہ سن رہا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی تو اتنے میں میرے مامو اچانک داخل ہوئے تو ممی کو کہتے ہیں تم کیا سنا رہی ہو اس کو تم نے رنگ نہیں دیکھا اس کا وہ پیلی پڑی بھی ہے بچی کیا ڈرہا رہی ہو اس کو یعنی وہ جیسے عام طور پرشتدار ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے وہ جملے بھی ان کے مامو کے اور والدہ کا وہ سین وہ جس جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں مجھے بٹھایا ہوا تھا جس طرح کتاب اور وہ کھانا پکا کچن میں تھی وہ کبھی نہیں بھولتا اور اور اس وقت سے وہ باتیں ایسے دل کو جیسے پکڑ نہیں لیتی اور انہیں کہ جیسے ایک انسان ایک تہیہ کر لیتا ہے کہ نہیں کچھ بھی کرنا ہے مگر یہ علم دوسروں کو بھی دینا تاکہ سب بچ سکیں سب کا بھلا ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جب آپ خود پڑھتے ہیں تو فرض بنتا ہے کہ بچوں کو بھی تھوڑا تھوڑا یعنی کہ بہت زیادہ تھوڑا 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 تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ باتیں جو ان کی بچپن میں بیٹھیں گی نا وہ پھر زندگی کا حصہ بن جائیں گی اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اور اسی طرح اگر ہمیں واقعی آخرت کا یقین ہے ہو نہیں سکتا کہ پھر ہم خیر بانٹنے والوں میں شامل نہ ہوں کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ چاروں طرف سے ہمیں اس طرح سراؤنڈ کیے ہوئے نا کہ اس میں سے کوئی تھوڑی سی بھی ڈرافٹ نہیں ہے کہ ہم اگلی دنیا میں بھی جھانکیں یا سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں تو جب کوئی چیز دیکھتے ہی نہیں تو فکر بھی نہیں لگتی فکر تب ہی آتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو اسی لئے یو دلونہم بغیر علم بہت سے چیزیں بھٹکانے کا سبب کیوں بن جاتی کیونکہ اپنے پاس کوئی علم نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا کہ ہونا کیا ہے اور قبر کے بارے میں اور موت کے بارے میں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے وہ حدیثیں حدیثیں تو ہم نہیں مانتے اب آپ دیکھئے کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہے کہ جب وہ آتے ہیں ان کی روح نکالنے تتوفاہم الملائکہ کہ ملائکہ جان نکالتے ہیں کسی کو دکھتا ہے اس وقت ملائکہ کوئی نہیں دکھتے لیکن ملائکہ آتے ہیں اور پھر وہ آ کے سلام کرتے ہیں کبھی کسی نے سنا کہ سلام ہو رہا ہے اس کو نہیں لیکن یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے اور قرآن کبھی نہیں مانتے ہم تو پھر کوئی بیمار ہوتا ہے تو لوگ عام طور پر یہ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کوئی اس کے ہوگی نہ گناہ اس کی شامت آئی بھی ہے یا کچھ لیکن وہ چیز جو ہماری نظریں نہیں سمجھتی وہ دوسرے شخص کو اندر باہر سے دھوڑ ڈالتی ہیں اب جیسے ایک شخص جس کی سمجھ نہیں ہے اگر وہ اس سے کوئی چیز اونچنی چھو بھی جاتی ہے تو وہ تو اس پہ تو کلم نہیں چلتا اس کا تو لکھا ہی نہیں جاتا اور مومن کے لئے بیماری جو ہے وہ ایک ایک اس کی صفائی کرتی چلی جاتی اور پھر رمضان کا مہینہ اور پھر اس سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ صاحب سترہ رہنا ہم میں سے بہت سے لوگ صفائی کا احتمام نہیں کرتے نہ جسمانی صفائی کا نہ کپڑوں کا اور یہاں پر مجھے حیرت ہوتی باز وقت اگر کسی کی کپڑوں سے بو آ رہی ہو میں سوچتی ہوں وہ لوگ تو معذور ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا جہاں گرم پانی نہیں ملتا جہاں لوگوں کے پاس سابن نہیں ہے کپڑے دھونے کا انتظام نہیں ہے یہاں کس چیز کی کمی یعنی صرف ایک بٹن آن کرنا مشکل ہے اور نہانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے پاوجود ہم لوگ صفائی اور سترائی کا دھیانی نہیں رکھتے تو یہ طیبین میں لازمی طور پر جسمانی طہارت بھی ہے صحیح طور پر استنجا کرنا صحیح طور پر اپنے جسم کی ہر چیز کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے چلی طلابہ سنی تو دو طرح کے لوگوں کا ذکر مل رہا ہے یعنی ایک وہ گروہ جو قرآن کا مزاک اڑاتا ہے اور اس کو پرانے قصے بتاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور دوسرا وہ جو قرآن کو خیر بتاتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنا طرز عمل بدلتا ہے اور یہاں ایک حیرت کی بات ہے نا کہ قیامت کے دن علم والے کہیں گے کہ آج رسوائی اور برائی انکار کرنے والوں کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم والے ہیں ان کو انجام پتا ہے کہ آخرت میں کیا ہونا اور وہی چیز وہ وہاں جا کر بھی ریپیٹ کریں گے کہ آج بچ نہیں سکیں گے یہ لوگ آج چھوٹ نہیں ہوگی ان کی چلی آگے چلتے آگے فرمایا حل ینظرونہ نہیں وہ انتظار کر رہے اللہ مگر انتا اتیا ہم الملائکہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے کون سے فرشتے موت کے فرشتے یا پھر عذاب کے فرشتے یعنی یہ مان کر نہیں دے رہے یہ کب مانیں گے جب ان کی موت کا وقت آئے گا کیونکہ پیچھے ہم پڑ چکے نا کہ ظالم لوگ موت کے وقت سرندر کر دیں گے پھر مان جائیں گے او یا اتیا امر ربک یا آجائے فیصلہ تیرے رب کا یعنی عذاب کا فیصلہ یا قیامت کے وقوع کا فیصلہ قضالکہ اسی طرح یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسی طرح فعل الذین کیا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کہ وہ بھی نہیں مانے جب تک کہ ان پر عذاب آ گیا اور جب عذاب آیا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا سورة العراف کے شروع میں ہم نے پڑا تھا کہ انہا کنہا ظالمین ہم ہی ظالم تھے ہم قصور بار تھے وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے یعنی انہیں عذاب دے کر ان کو پکڑ کے ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یزلمون وہ ظلم کرتے کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ گناہوں کے ساتھ تو گویا جو شخص انکار کرتا ہے اللہ کا یا اس کی کتابوں کا یا اس کے احکامات کا یا اس کی بات ماننے کا تو وہ دراصل اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے فَأَصَا بَهُمْ تو پہنچی ان کو سیئے آتو برائیا مراد ہے برائیوں کی جزا جو غلط کام انہوں نے کیے تھے اس کا وبال یا اس کا نتیجہ یا اس کا گناہ وہ ان کے سامنے آ گیا عذاب کی شکل میں مَا عَمِلُو جو انہوں نے کیے یعنی جو برے کام انہوں نے کیے وہ انہیں آ پہنچے یعنی اس کا نتیجہ سامنے آ گیا وَحَاقَ بِهِمْ اور گھیر لیا ان کو مَا کَانُو بِهِ يَسْتَحْزِئُون جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کس کا قیامت کے آنے کا اور عذاب کا رسولوں کا تو جن چیزوں کو وہ دور سمجھتے تھے اور جن چیزوں کو وہ بَعِدَ زَقَل سمجھتے تھے اور ناقابلِ یقین سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے وہی چیزیں ان کے سامنے آ گئیں اور قرآن پاک میں دوسری جگہ سرکتور آیت پورٹین میں آتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا هَاوِهِ النَّارُ اللَّتِيكُنْ تُمْ تُقَذِّبُونَ یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے جس کو مان کے نہیں دیتے تھے آج وہ تمہارے سامنے آگئی گویا انکار کرنے سے فرار حاصل کرنے سے حقیقت بدلتی نہیں حقیقت تو حقیقت ہے اگر کوئی اس سے بھاگے تو بھاگ نہیں سکتا کیونکہ وہ تو اس کے سامنے آ کے رہے گی وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے اشركو جنہوں نے شرک کیا اہلِ مکہ میں سے جو آپ کے اولین مخاطب تھے کیا کہا لَوْشَاَ اللَّهُ اَگَرَ اللَّهُ چَاہْتَا مَا عَبَدْنَا نَا هَمْ عبادت کرتے مِنْ دُونِهِ اس کے سوا مِنْ شَئِئِ ان کسی بھی چیز کی تو گویا انکار کی وجہ یا جھٹلانے کا سبب یا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیتے تھے وہ کیا کہتے ہیں اللہ نے ہماری قسمت میں یہ لکھ دیا جیسے آج بھی بہت سے لوگ غلط کام کر کے کیا کہتے ہیں اگر ہماری قسمت میں لکھا ہوتا تو ہم بھی نیک ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے تھے اور یہ دراصل استحضاء کے طور پر کہتے تھے نہیں مزاق کے طور پر کہ اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے اشارہ ہے شرک کی طرف جیسے سورة نام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں ون فورٹی ایٹ میں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کیا اگر اللہ چاہتا نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اب ہم مجبور ہیں کیا کریں اللہ نہیں ہمارے قسمت میں یہ لکھ دیا تو یہاں بھی کیا کہتے ہیں نَحْنُ وَلَا آبَاؤنَا نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَئِ اور نہ ہم حرام کرتے اس کے سوا کوئی چیز یعنی بہیرہ اور سائبہ وغیرہ جو انہوں نے خود حرام کر رکھے تھے اس کے بارے میں بھی وَن فورٹی ایٹ آنام میں آتا ہے وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَئِئِن قَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہی پہلوں نے کیا اور یہاں بھی یہی فرمایا قَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ایسے ہی کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ہر دور کے لوگوں کی ایک ہی نفسیات رہی ہے اور یہ شیطان نے بھی تو اسی سے آغاز کیا تھا نا اپنے نافرمانی کا ذمہ اللہ پر ڈال دیا فَبِمَا غُوَئِتَنِ تو شیطان کی پیروی میں آج دنیا میں جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ اس کی ذمہ داری لینے سے بھی انکار کرتا ہے یہ تھا ہمارا قصور نہیں یہ تو ہماری جینز میں ہے آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ عملِ قومِ لوت کرتے ہیں انہوں نے سب سے بڑا بہانہ یا عذر کیا تراش کر رکھا ہے سب سے بڑی جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں تو ہماری جینز میں ہے اور اس کے بعد ان کی غلط کاری کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں خود کو بڑی ذمہ قرار دیتے ہیں مجبوری ہے ہم بنے ہی ایسے ہم تو بنائے ہی ایسے گئے ہم کیسے بدل سکتے تو بات یہ ہے کہ کسی بھی غلط کام کی غلط تعویل کر کے انسان اس کے غلط انجام سے بچ نہیں سکتا اور اکثر غلط کار اپنی غلطیوں کی غلط تعویلیں کرتے رہتے ہیں وجہ ان کی اپنی خواہشہ نفس ہوتی ہے وجہ ان کی اپنی بدنیت ہی ہوتی ہے لیکن ذمہ دار وہ اللہ کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ اسی نے ہمیں ایسا بنایا اللہ نہ ہمارے دلوں میں اس چیز کی محبت ڈالتا اللہ یہ نہ کرتا اللہ وہ نہ کرتا تو پھر تو ہم ایسا نہ کرتے تو بات یہ ہے کہ پھر تو ہم درخت اور پتھر پہاڑی ہوتے تو اللہ نے جب ہمیں آزادی دی ہے تو وہ آزادی کا معنی ہی یہ ہے کہ پھر ہم چاہیں تو اللہ کی بات مانے اور چاہیں تو نہ مانے جیسے قرآن پاک میں دعا ہے وَحَدْرِنَا هُدْنَجْدَئِنَ ہم نے دونوں راستے اس کو دکھا دی فَلَقْتَحَمَلَا قَبَا لیکن اس نے گھاٹی میں داخل ہونا پسند نہ کیا گھاٹی چڑھنا گوارہ نہ کیا یعنی مشکل راستہ ہے جو نفس کی خواہشات کے خلاف جائے انسان اس کی طرف نہیں جانا چاہتا وَلَا حِرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ كَذَالِكَ اسی طرح فَعَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو کیا رسولوں کے ذمہ اس کے سوا کچھ اور بھی ہے کہ وہ کھل مکھلہ پیغام پہنچا دے یعنی بلاغِ مُبِين کے علاوہ بھی انہیں کچھ اور کرنا ہے نہیں نہیں کرنا ان کی ذمہ داری کیا ہے بات پہنچا دے آگے کوئی مانے یا نہ مانے تو اس کا ذمہ دار پیغمبر نہیں اس سے نہیں پوچھ ہوگی کہ دوسرے کیوں نہیں مانے تھے پوچھ اسی سے ہوگی جو سن سمجھ کے نہ مانا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے ہر امت میں رسول ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اور اس کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے اور ان کو کیا پیغام دے کر بھیجا اَنِعْبُدُ اللَّهَ کہ لوگوں کو کیا بتائیں کہ اللہ کی عبادت کرو وَجْتَنِبُ التَّاغُوت اور تاغوت سے اجتناب کرو تاغوت کی بندگی سے بچو پچھلی امتیں مثلا قوم نوح قوم سالح قوم آد قوم سمود شوائب اور بعد کے لوگ بھی ہر امت کے پاس جو رسول آیا اس نے آکے اپنی امت کو کیا کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو مثلا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا الَا قَوْمِهِ اَنِعْبُدُ اللَّهِ الَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا سورة العراف میں ایک ایک کے بعد یہ ایک بات کہی گی نا کہ آد کے پاس حُود علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کیا کہا اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَإِلَا سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا کیا کہا اَنِعْبُدُ اللَّهِ تو ہر پیغمبر نے آکے اپنی قوم کو ایک ہی سبق دیا کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ کی عبادت کرو ایک کرنے کا کام اور ایک بچنے کا اور کیا نہ کرو بچتنِبُدْ تَاغُودُ تاغُود سے بچو تاغُود تَوِئِ غَيْنِ یہ تغیانی اسی سے ہے کوئی بھی سرکش قوت جو بندے کو اللہ کی عبادت سے روکے یعنی جو پیغمبر کے مقابل ہو اور پیغمبر کے بتایا وہ رستے کی طرف جانے کی بجائے وہ دوسرے رستے کی طرف بلائے یا پھر اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ تاغُود ہوتے خواہ انسان کا اپنا نفس کیوں نہ ہو وَشْتَنِبُدْ تَاغُود تاغُود سے بچ کے رہو کیوں اس لیے کہ اگر تاغُود سے بچا نہ جائے تو اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی دیکھیں کہ جب تک آپ کو یقصوی نہ ہو تو آپ پڑھ نہیں سکتے اسی طرح جب تک آپ دوسری چیزوں کو ہٹا نہ دیں آپ اللہ کے خالص مخلص سچے بندے بن نہیں سکتے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهُ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی جیسے سورة البقرہ 256 میں آتا نا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهُ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الدَّلَالَةِ اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن پہ واجب ہو گئی حقت حق ہو گئی سچی ہو گئی واجب ہو گئی عَبْدَلَالَةِ گُمْرَاهِ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو ہدایت ملی انہوں نے تاغوت کا انکار کیا تھا تو انہیں اللہ کا سہارہ مل گیا جب تک انسان دوسرے سہارے ڈھونڈتا رہتا ہے اللہ کو نہیں پاسکتا ہدایت نہیں پاسکتا دیکھیں نا جب آپ پکڑنیاں چھوڑیں گے تو اصل شہرہ پہ آئیں گے نا اگر آپ بیکار کام چھوڑیں گے تو کارامت یا مفید چیز کچھ کر سکیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک آپ ان کو چھوڑے نہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو کیا ہوا کام ہوتا ہے وہ اس کو بھی ضائع کر دیتے اسے ہمیں سورت یسیم پڑھا نا کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں تو خالی اللہ کی عبادت اور خالی اللہ پر ایمان کافی نہیں جب تک شرک نہ چھوڑا جائے ورنہ وہ کیا ہوا کوئی بھی ضائع کر دے گا رائے برابر بھی شرک ہر چیز کو تباہ کرنے کے لئے کافی کیونکہ بہت سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ سے محبت کا دعوی بھی کرتے ہیں لیکن دوسری طرف شرک بھی نہیں چھوڑتے ہیں علاج بھی کرتے ہیں تو پرہیز بھی نہیں کرتے ہیں تو علاج کا کیا ہوتا ہے بکار ہو جاتا ہے علاج بھی تو اس لئے وہ کبھی صحتیاب نہیں ہوتے ہیں حق کسی مریض کو ڈاکٹر یہ کہے کہ جب تک تم یہ نہیں چھوڑو گے تو تم ٹھیک نہیں ہو سکتے تو وہ آگے سے کہے کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کیوں کہتا ہے ڈاکٹر ایسے اس کو پتا ہے کہ جب تک یہ چھوڑے گا نہیں تو دوا بھی اثر نہیں کرے گی جسے شگر کا مریض ہوتا ہے تو اس کو پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے اگر نہ کرے تو حقت علیہ الحلاقہ تو منہم من حقت علیہ الدلالہ کیونکہ انہوں نے وہ رستہ نہیں اختیار کیا جو اللہ نے چاہا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيد سورة عود میں پڑھ چکے وَنزِرُ وَفَائِ مِن فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ فَسِیرُ فِي الْأَرْضِ چلو پھر زمین میں قریش کو کہا جا رہا ہے اے قریش زرمین میں چل کے دیکھو فَنزُرُو پھر دیکھو قیفہ کانا کس طرح ہوا عاقبت المقدبین انجام جھٹلانے والوں کا قومِ عاد کا قومِ سموت کا اور ان کے علاوہ دوسروں کا کیوں دیکھو جا کے تاکہ عبرت ہو تو انسان جب سیر کر کے یعنی چل پھر کے مختلف قوموں کے آثار دیکھتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان کو اس وقت جو خیالات آتے ہیں دماغ جس طرح اس وقت کام کرتا ہے وہ ایسے نہیں اب آپ دیکھئے یہ تعلیم کا موسٹ موڈرن طریقہ ہے فیلڈ ٹرپ آئے دن فیلڈ ٹرپ ہوتے ہیں چل پھر کے جا کے دیکھو اگر ہسٹری پڑھنی ہے جیوگرفی پڑھنا ہے اور بعض اوقات تو ایسی سیچویشنز بنائی جاتی ہیں جس میں رکھ کے سکھایا جاتا ہے کیونکہ قدرتی بات ہے کہ انسان جو کچھ پڑھتا ہے وہ ایک طرف ہے لیکن جو دیکھتا ہے اور جو ایبزورف کرتا ہے اور جو خاص طور پر اس سیچویشن کے اندر جا کے اس سے جو سبق اور نصیحت اور عبرت ہوتی ہے وہ دوسرے ذرائع سے نہیں ہوتی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک قریش اگر یقین نہیں آتا تم کو کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی عبادت نہ کرنے اور تاغوت سے نہ بچنے کا انجام کیا ہوتا ہے تو جاؤ دیکھو ان تباہ شدہ بستیوں کو اب تو ہر چیز سیر بن گئی کیونکہ مومن کی نظر فرق ہوتی ہے وہ سیر کی جگہ پر بھی عبرت حاصل کرتا ہے اور ایسا سفر جو ہے جیسے کہ آپ سورت التوبہ میں پڑھ چکے ہیں السائحون سیاحت منہ نہیں ہے اور عورتوں کے لئے بھی منہ نہیں کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے سائحات مونس کسی کا بھی آتا ہے کہ انسان دیکھ کے مختلف چیزوں کو سبق سیکھے اور عبرت حاصل کرے انتحرس اگر تم حریس ہو اور حرس کس کو کہتے ہیں شدید خواہش انتحرس اگر تم حریس ہو ان کی ہدایت کے یعنی ان منکرین کی کیونکہ جو یہ سب انکار کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنی طبعی شفقت کی وجہ سے اور دوسرے ظاہرے کہ آپ کے رشتدار بھی تھے آپ کے ہمبطن بھی تھے جانے پہچانے لوگ تھے اور ان میں بعض بڑے دنیاوی اعتبار سے سمجھدار بھی بنتے تھے لیکن جب آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو بھی آپ ان سے نفرت نہیں کرتے تھے پھر بھی آپ اسی چیز کے خواہش مند تھے کہ ان کو ہدایت ہو جائے اور آج ہمارے اندر بھی یہی حساس ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھٹکے پھرتے ہیں ان کے لئے حریس ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی کے لئے کتنے بھی حریس ہوں جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ کب چاہتا ہے جب بندہ خود چاہتا ہے تو اس وقت تک کسی کو ہدایت نہیں ملتی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُدِلُّوا تو بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاسِرِينَ اور نہیں ان کے لئے کوئی مددگار جو انہیں عذاب سے پھر بچائے سورة القصص میں بھی آتا ہے ففٹی سکس اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہوں لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور کسی کے لئے بھی ہدایت کا فیصلہ کب ہوتا ہے جب اس کے اندر طلب پائی جاتی ہے جب تک دل بند ہوتا ہے دل گھٹا با ہوتا ہے کوئی کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتا خواہ کوئی کتنا ہی ٹڑبے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَعَدُ فِي السَّمَاءِ الْأَنعَامِ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَعْمَانِهِم اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی جہدہ پکی ایمانہم اپنی قسمیں جہد کہتے ہیں پورے طور پر کوشش کرنے کو یعنی محنت مشکت سے کوشش کرنا جہد ایمان یغمین کی جمع ہے قسم قسمیں یعنی پکی پکی قسمیں جو پوری کوشش سے وہ کھاتے ہیں کیونکہ پکی قسم کونسی ہوتی ہیں جو انسان ہوشو آواز سے اور اپنے ارادے اور پوری نیت سے کھائے وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ اِمَانِم پکی قسمیں کھا کے کہتے کیا ہیں شد و مجزے لَا يَبْعَثُ اللَّهُمَنْ يَمُوتُ دلکل نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جائے مرنے والوں کو اللہ نہیں اٹھائے گا بَلَا کیا مانوتا ہے بَلَا کا پچھلی بات کی نفی اور دوسرے سوال کا جواب تو یہاں کیا ہے پچھلی بات کی نفی کس بات کی لَا يَبْعَثُ اللَّهُمَنْ يَمُوتُ جو وہ کہتے تھے قسم کھا کے کہ مرنے والے کبھی نہیں اٹھیں گے جو مر گئے بس مر گئے جیسے صورت تغابن آج ساتھ میں بھی آتا ہے زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا کافر سمجھتے ہیں کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے قُلْ بَلَا کہہ دیجئے کیوں نہیں وَرَبِّ قسم ہے میرے رب کی لَتُبْعَثُنَّا تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤگے اور جسے چاہتے ہیں کہ یہ اٹھانا مشکل کیا ہے کہ مَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِدُهُوا جیسے ہم نے پہلی دفعہ بنایا ہم دوبارہ بنا دیں گے وَعَدَنَا لَيْنَا یہ تو وعدہ ہے ہمارے ذمہ کیسا کریں گے ہم اِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ اور بے شک ہم کر کے رہنے والے ہیں جس نے پہلی دفعہ بنایا پیدا کیا دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا اسی لئے سورة الاسرہ 51 میں آتا ہے فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِدُنَا انقریب وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا کون ہمارا یادہ کرے گا کون دوبارہ پیدا کرے گا قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ سمپل جواب ہے وہی تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو یہ مشکل کیوں لگتا ہے تمہیں اگر ایک دفعہ ایک چیز ہو گئی تو دوسری دفعہ کیوں نہیں ہو سکتی بَلَا وَعَدَنَا لَيْهِ حَقَّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کس بات کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا وہ دوبارہ کیوں اٹھائے گا مقصد کیا ہے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ کہ وہ ان کے لیے بیان کر دے ان پر واضح کر دے کیا الَّذِي وہ چیز يَخْتَلِفُونَ فِيهِ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں کس سے اختلاف کس سے کرتے ہیں اہلِ ایمان سے آئی دنیا میں حق اور باطل کے درمیان جتنی کشم کش اور بحث ہے اختلاف ہے اس کا کہیں تو فیصلہ ہونا چاہیے نا یا نہیں دیکھیں نا دنیا میں کیا ہے ہر وقت جہاں بھی آپ دین کی بات کریں تو وہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہے تو لوگ اس کے مقابلے میں کوئر دلیل لے آئیں گے کوئر حجت ہے نہیں یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے یعنی ایک کش مکش چل رہی ہے نا خیر اور شر کی اب کون سچا اور کون جھوٹا کہیں تو فیصلہ ہونا چاہیے نا اور جن باتوں کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو پائے گا ان کے لئے اللہ نے ایک دن رکھا ہے جس دن وہ یہ فیصلہ کر کے بتائے گا کہ کون سچا تھا اور کون غلط تھا یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو بس باتیں ہی ہیں اور ختم ہو جائیں گی اور کس لئے اٹھائے گا اللہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُ تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہم کانو کاذبین کہ وہی جھوٹے تھے انہیں اپنے جھوٹ کا پتہ چل جائے انہیں آج انکار کر رہے ہیں کال انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا یہ انکار کس قدر غلط تھا کس چیز کا انکار کر رہے تھے وَلْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا جو انکار یہ آج کر رہے ہیں اس کا ان کو پتہ چل جائے اور یہ اطراف کر لیں کہ یہ جھوٹے لوگ تھے اور اس وقت انہیں کہا جائے گا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ اَفَصِحْرٌ هَذَا اَمَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ تم کہتے تھے یہ جادو ہے یہ تمہیں جادو نظر آرہا ہے یہ تمہیں نظر نہیں آتا تو وہاں تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ سب اساتیر الولین ہیں اور جادو ہے اور منگھڑت کہانیاں ہیں اور اللہ کے لئے کوئی کام کرنا مشکل ہے بھی نہیں کیسے اس لئے کہ اِنَّمَا قَوْلُنَا بے شک ہماری بات لِشَئِئِنْ کسی بھی چیز کے لئے کوئی بھی کام کرنا تو ہمیں بس کیا کرنا ہوتا ہے کہنا ہی ہوتا ہے اِزَا عَرَدْنَا هُو جب ہم اس کا ارادہ کر لیں اس کے کرنے کا یعنی اَنَّقُولَ لَهُ کہ ہم اس کے لئے کہیں کُن ہو جاؤ فَيَكُونَ تو وہ ہو جاتی تم کہتے ہو اللہ کیسے اٹھائے گا بھلا یہ دوبارہ سب کچھ کیسے بنے گا فرمائیے ہمارے لئے تو بس کُن کہنے کی دیر ہے سب کچھ دوبارہ سامنے آ جائے گا سورة یاسین میں بھی آتا ہے نا اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ کُن فَيَكُونَ اور کُن کہنے کے بعد کتنی دیر لگے گی وَمَا اَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةً قَلَمْحِمْ بِالْبَسَر جتنی دیر میں آنکھ جھپکی جاتی نہیں ہمارا حکم یعنی اللہ کا حکم اور اس پر عمل ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے إِلَّا وَحِدَةً اور حکم بھی ایک دفعہ ہوتا ہے ہم تو کسی کو کہتے ہیں یہ کرو کتنی دفعہ کہتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بس کہے گا وَمَا اَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةً صرف ایک دفعہ اور پھر اس پر عمل ہونے میں كَلَمْحِمْ بِالْبَسَر تم آنکھ جھپک کے کھولو تو سب ہو چکا ہوگا بلکہ اس سے بھی کم میں آنکھ جھپکنے میں بھی بند کرنے اور کھولنے میں وقت لگتا ہے سورة النحل 77 میں آتا ہے وَمَا أَمْرُسَعَتِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَسَرِ اَوْهُوَا أَقْرَب قیامت کا قائم ہونا ایک لمحے میں کیا اس سے بھی کم وقت لے گا یعنی ملی سیکنڈ یا اس سے بھی کم اب کم کی کیا لیمٹ ہے ہم ایسے ہی ملی کہہ رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا کم یعنی سیکنڈ سے بھی کتنا کم اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور لقمان 28 میں آتا ہے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِمْ وَاہِدَا تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا ایسا یہ جیسے ایک شخص کا پیدا کر یعنی جیسے سب کو اللہ تعالیٰ اسی طرح اٹھا سکتے جیسے ایک کو اگر وہ ایک کو کر سکتا سب کو بھی کر سکتا تم نے اس کی قدرت جانی نہیں اس کو پہچانا نہیں وہ ہے کیا اس کو کیا سمجھتے ہو جیسے خود کو سمجھتے ہو انسان انسان کے لئے سب کام مشکل ہوتے ہیں اللہ کے لئے کچھ مشکل ہیں تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی قدرتوں پر غور کرتا رہے کہ وہ کیسا خالق ہے کیونکہ اللہ کی معرفت اللہ کی آیات کے ذریعے کائنات میں جو کچھ ہے ان میں سی روح پر لرد اب تو سی روح کی بھی ضرورت نہیں بعض وقت چیزیں چل کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان سے عبرت پائیں نستخبروکا و نتوبو علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ